اوہ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد اللہ دین استفع درود بیجی محمد وعالی محمد اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ محمد اللہ علیہ محمد سقع عزداری کے عنوان سے ہماری ہر سال جب بھی پروگرام ہوتے ہیں تو اس پر مختلف موضوعات پر گفتبو چلتی ہیں اور اس موضوع پر جو ابھی آپ کے سامنے ہیں اس پر آج ہماری کچھ گفتبو ہوگی البتہ دیکھیں کہ ایک بات شروع میں بتا دینا ضروری ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ یہ تمام چیزیں یہاں پر سیکھنے کے لئے تشریف لائی ہیں دیکھیں ہر چیز کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے اور ایک خاص علم ہوتا ہے مثلاً اگر آپ کو اس لحاظ سے دیکھیں تو مختلف اگر آپ کوئی الیکٹرونک واشنگ مشین چلاتی ہیں اس کو بھی چلانے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے اس کا ایک خاص مینول ہوتا ہے تو کسی بھی علم کو حاصل کر کے کسی کام کو شروع کیا جاتا ہے اگر آپ اس علم کو مکمل طور پر حاصل نہ کریں اور کوئی بھی کام بغیر سیکھے ایسے ہی شروع کر دیں تو ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے آپ الٹے سیدھے بٹن اگر اس مشین کے دبانے لگیں یا کوئی اور ایسی مشین ہے جس کے الٹے سیدھے بٹن اگر دبا کے کام کیا جائے گا کہ ہم اس پر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ نقصان ہوگا اسی طریقے سے دیکھئے ہر عبادت کو کرنے کا بھی ایک الگ الگ طریقہ ہے اس کی الگ مسائل ہیں مثلا اگر آپ وضو کرتی ہیں وضو کے مسائل بلکل الگ ہیں مثلا اگر آپ نمازیں پڑھتی ہیں تو نمازوں کے مسائل جو ہیں وہ بلکل الگ ہیں حتیٰ کہ نمازوں میں بھی پنجگانہ نمازیں جو ہیں ان کے مسائل الگ ہیں نماز ایدین کے مسائل الگ ہیں نماز آیات پڑھتی ہیں ان کا طریقہ کار بلکل الگ ہے نماز شب کا طریقہ کار بلکل الگ ہے نماز غفیلہ کا طریقہ کار بلکل الگ ہے اور نماز جعفر تیار ہے اس کا طریقہ کار بلکل الگ ہے یعنی ان سب اگر جائے نمازی ہیں لیکن ہر نماز کا ایک خاص اور ایک الگ طریقہ ہے تو ان تمام عبادات کے حوالے سے بھی آپ کو الگ الگ طریقے کار کے اوپر عمل کرنا پڑے گا سب کو ایک طریقے سے آپ نہیں کر سکتے کہ میں نماز ہی تو ہے تو بس میں اس نماز کو اسی ایک خاص پنگانہ نمازوں کے طریقے پر پڑھوں گی ایسا تو نہیں ہوتا نا اسی طریقے سے مثلا روزہ ہے روزہ بھی ایک عبادت ہے لیکن اس کے احکام بلکل الگ حج آپ کرتی ہیں اس کے ہزاروں قسم کے فطحی احکام ہیں وہ بلکل الگ ہیں اور اسی طریقے سے فومس دیتی ہیں آپ یا دیگر عبادت اسی طریقے سے بلکل عزاداری بھی عزاداری کے بھی خاص احکام ہیں اس کو خاص طرح سے لوگ سوچتے ہیں کہ بس یہ تو عشق کے معاملات ہیں یہ تو اہلے بیعت سے محبتت اور عقیدت کے معاملات ہیں تو بس اس میں کوئی قائدہ اور قانون نہیں جبکہ ایسا نہیں اچھا اسی طرح سے جو ذاکری ہے اور ممبر کے اوپر آنا ہے اس کی بھی کچھ خاص طریقے کار ہیں کچھ خاص ذمہ داریاں باقائدہ عزاللہ فاظل لنکرانی نے ممبر پر جانے والوں کی جو ذمہ داریاں بیان کی ہیں اس پر پہلی چیز یہی ہے کہ وہ احکام حلال و حرام جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں یعنی جب کوئی ممبر پر جائے گا یا آپ کرسی کو پر بیٹھیں گے جا کر خطاب کرنے کے لیے تو آپ پر کچھ ذمہ داریاں آ جائیں گے کم سے کم اتنا تو آپ کو واقف ہونا چاہیے کہ کم سے کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ کم سے کم آپ کسی کو گمراہ نہ کر سکے یہ دیکھیں کم سے کم چیز بتائی جا رہی ہے یعنی جب عام طور پر ذاکرات کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے احکامات کو بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں ادھر ادھر کی سونی سنائی باتوں کو بیان کر رہی ہوتی ہیں جبکہ چکری مسئلے اس سے علاق ہوتی ہیں تو آیت اللہ فاضی رلال کرانی فرماتے ہیں کہ احکام حلال و حرام کو بیان کرنا عمر بالمعروف و نحیان المنکر کرنا آیات اور اقوال پیغمبر یا اقوال معصومین سے واضح نصیحت کرنا اہل بیت کے فضائل و مسائب بغیرہ یا ان کے احساب کے فضائل و مسائب کو بیان کرنا یہ کسی بھی اہل ممبر کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے یہ ذمہ داریاں اس کے پر آئیت ہوتی ہیں خواتین کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی وہ مجالی سے آزا پڑھتی ہیں عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی خاتون خاص طور پر تبلیغ دین کر رہی تو اس کو رٹے رٹائے انداز سے کرنے کی کوشش کرتی ہیں سمجھ کر خاص مشن کے طور پر اپنا کر اس فیلڈ کی بہت ساری معلومات کو حاصل کر کے علم حاصل کر کے ان احکامات کو اچھی طریقہ سے پڑھ اور سمجھ کے جو اس کو وہاں پر بیان کرنا ہے پھر اس کو بیان کرنا چاہیے اس میں عام طور پر خواتین میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افرات و تفرید کا پہلو بہت زیادہ ہے دیکھیں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی تبلیغ کے لیے بھی اگر آپ جائیں اور آپ نے مناسب طور پر فقہ کو حاصل نہیں کیا ہوا ہے تو ہمیشہ وہ شخص افرات و تفرید کا شکار ہو جائے گا کتنے ہمارے ایسے بڑے علماء بھی ہیں گزرے بھی ہیں اور موجود بھی ہیں کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب تک یعنی ان کی خاص فیلتی فلسفہ وہ خود بھی فلسفی ہیں ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم فقہ اور رسول وغیرہ کے اندر نہیں آئے ہم میں وہ شخصیت کے اندر وہ بیلنس ہمارے پیدا نہیں ہوا یعنی یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ بہت سے علم کے اندر بہت زیادہ لوگ حاصل کر لیتے ہیں لیکن فقہ کے اندر اگر کمزوری آگئی تو پھر کچھ گمراہی کے امکانات بڑھتے چلی جاتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں ہونے کے امکانات ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں اچھا فقہ جاننے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تبلیغات دین میں آپ کبھی بھی افرات و تفرید کا شکار نہیں ہوتی دیکھیں بعض وقت ذاکرات جو ہوتی ہیں خاص مائنڈ سیٹ بھی ان کا ہو جاتا ہے اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے مثلا دو تین ذاکروں یا دو تین مولوی حضرات جو کہ خاص کوئی نظریہ یا انٹینشن کوئی چیز ہوتی ہے اس کے آپ نے دو تین کلپ سنیں دو تین پوسٹیں در ادر سے ایک موضوع کے اوپر آپ نے پڑھ لی تو بس وہی بالکل نظریہ آپ نے بنا لی اور سمجھا کہ شاید حق یہی ہے اور وہ بیان کرنا شروع کر دیا نہ اپنے مرجے کا فتوہ نہ دیگر مشتہرین کے فتحوں سے واقفیت تو نتیجہ یہ ہے کہ گمراہی کے امکانات اس جار سے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور افرات و تفرید کہا ہوتی ہے مثلا کسی بھی چیز کو اگر آپ نے اس طرح سے مثلا کسی نیکی کی حمایت اگر آپ کرنا چاہیں گی تو اتنی حمایت کر دیں گی اتنی حمایت کر دیں گی کہ ایسا لگے گا یہ مستحب نہیں ہے بلکہ واجب ہے اور کبھی کسی مگروب کام کی یا نپسندیدہ کام کی مضمت پیائیں گی تو اس قدر مضمت اس قدر مضمت ہو جائے گی کہ لگے گا کہ یہ حرام کام ہے تو افرات و تفرید سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہے اور یہ علم دین اور علم فقہ آپ کو بتائے گا کہ کہاں آپ یہ والی گڑھ بڑھ کر رہے ہیں مثلاً یہ بہت سارے خواتین ہیں کہ اگر کبھی وہ بیان کرنا چاہتی ہیں کہ جناب مثلاً زیارت امام حسین کی کس قدر فضیلت ہے تو وہ دو چار چیزوں سے اور احادیث سے اس طرح سے کچھ استمبات ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ زیارت کرنا باجل ہے وہ تاقیدات کے اعتبار سے چیز آئی ہے مثلاً اگر حج کی بھی تاقید بیان کرنی ہے تو بعض وقت ایسا لگے گا کہ وہ جس شخص کے اوپر حج واجب بھی نہیں ہے وہ سوچے گا کہ ہم اپنے گھر بار وغیرہ کو بیچ کے حج پہ چلا جاؤں گی یہ فرات و تفرید ہوتا ہے اچھا ایک تو چیز یہ ہوگئی کہ یہ آپ کو ایک بیچ میں بلکہ شروع میں میں نے اس چیز کو ضروری سمجھا کہ علم دین کے اعتبار سے ایک ذاکرہ کو کچھ ذمہ داریاں ہیں اور کچھ فوکس کرنا ہیں کیونکہ لگتا ایسا ہے کہ جو ذاکری سیکھنے کے اعتبار سے مجلس سے اس طرح سے رٹلیں گے وہ جا کے ممبروں گیٹھیں گے ادھر ادھر سے مجالس وغیرہ لیں گے اور بس پڑھیں گے اور اس کے بعد سلسلہ ختم ہو جائے گا جو باقاعدہ خاص نظریے کے تحت اس فیلڈ کے اندر آئیں ان کے لئے پھر یہ باتیں کہ ان کو علم اپنا بڑھانا پڑے گا مسلسل اچھا صرف خالی یہی بات نہیں بلکہ ایک دوسری چیز اور بھی ہے کہ ذاکرہ کو تو مسلسل ایک اگر کوئی واقعتاً تبلیغ کے لئے اس فیلڈ میں آئے تو ذاکرہ وہ لوگوں کو شبہات سے نکالنا بھی آنا چاہیے شبہات سے نکالنا شیعت پر کتنے اعتراضات روزانہ کے بنیاد پر کیے جارے ہیں جب سے سوشل میڈیا آزاد ہوا ہے بلکہ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے ہر شخص کے ہاتھ میں ہر شخص مختلف اعتراضات اور حیرافات کی زد میں ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر جس قدر بھی ہو سکے اس لحاظ سے تبلیغ کریں جب بھی کوئی مجلس پڑھنے جائیں اب آپ دیکھیں کتنے اعتراضات شیعت کے اوپر ہوتے ہیں میں صرف ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا بھی صرف آپ کو ہم نے اس پر مدرسہ اس لحاظ سے کام بھی کرتا آپ نے اگر دیکھا ہوگا مدرسہ کا جو فیس بک پیج ہے کچھ اور تو وہ مختلف اعتراضات کبڑا کیوں پہنتے ہیں جبکہ روایات میں تو ممانیت آئی ہے مثلا شیعہ جو ہے امام بارگا کیوں بناتے ہیں یہ آپ کو تقریروں کے اندر کوشش کریں کہ ہر مجلس کے اندر کم سے کم ایک شبہ کے جوابات آپ ضرور دے دیں اسی طریقے سے مثلا جناب مرنے والوں جو شہید ہوتے ہیں شہید تو زندہ ہوتے ہیں تو شہید کے اوپر رویا کیوں جاتا ہے عموماً بہروں اور جناب امام حسین علیہ السلام کو جب معلوم تھا کہ وہ کربلا میں شہید ہو جائیں گے تو انہوں نے اپنی جان کیوں نہیں بچائی یہ ہر طفعہ یہ سوال آتا ہے ان کے جوابات روایات میں تو نوہا کرنے کو منع کیا گیا ہے پھر مجالس میں نوہیں کیوں پڑھے جاتے ہیں یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ سوالات جو ہیں مدرسہ لوگ بجواتے ہیں علماء سے دریافت کر رہے ہوتے ہیں تین دن سے زیادہ تو سوپ کو تو رسول اللہ نے منع کیا ہے تو پھر شیعہ پورے سال اس طرح سے ہر سال سوپ کیوں مناتے ہیں اور اتنے زیادہ دن کیوں مناتے ہیں ان سب کے جواب آتے ہیں جو کہ آپ کو بھی دینے ہیں اسی ذریعے سے مثلا چھیک ہے گریہ کرنے کی ایک حد تک پرمیشن ملتی ہے لیکن یہ سروسینہ پیٹنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے یہ ہر دفعہ کا چیز ہوتی ہے مرد حضرات جاتی ہیں روزانہ کے بنیاد پر ان سے سوالات ہوتی ہیں اور خاطر خواہ جوابات ان کے پاس نہیں ہوتی تو یہ ہر مجلس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک اس طرح سے سوال کا جواب جو ضرور دیا جائے چودہ سو برس بید گئے ہیں اس واقعے کو بس ہو کے ختم ہو گیا اب بار بار ہر سال یہ گریہ اور ماتم بربا کرنے کی کیا ضرورت ہے تو یہ سب چیزیں دیکھیں اس طرح سے ہیں اور خالی سے یہیں تک نہیں بلکہ آپ شبیہیں کیوں نکالتے ہیں یہ زلجنہ کیوں نکالتے ہیں یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں اور روڈوں پر جو اس رحاظ سے کیوں آتے ہیں اور یہ تو بہت اسراف بھی ہے اپنے لوگوں کے ادبار سے غیر لوگوں کے ادبار سے ہر طرح سے یہ چیزیں آپ کو سامنے آتی اور خاص طور پر اگر جو معروف کوئی ذاکرہ ہوں جو بہت زیادہ اس لحاظ سے مجالس وغیرہ جوہے وہ پڑھتی ہوں تو انہوں نے تو خاص طور پر یہ چیز دیکھی ہوگی کہ اگر کسی کو مثلاً تین اشرے چار اشرے بھی پڑھنے پڑھنے ہیں اور مصروف ذاکرہ ہیں تو تیس چالیس مجلسوں ان کے پاس ہیں تو اس طرح سے ایک ایک کو شبہ کو بھی اگر ہر مجلس کے اندر وہ زائل کریں تو تیس چالیس شبہات کو تو کم سے کم لوگوں سے ہوتے ہیں مجلس میں ایک شبہ کے ازالے کا بھی ایک موضوع پانچ سات منٹ کا آپ کی تقریب کے اندر ہونا چاہیے اس سے لوگوں کا ایک شوق اور دلچسپی برقرار رہے گی اور لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ ہاں یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ آئے دن روزانہ کی بنیاد پر یہ سوالات چیوں سے کیے جاتے ہیں اسی کے اندر یہ والا بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ سیاہ لباس کیوں پہنتے ہیں اچھا یہ بیرونی طور پر جو ایک سوالات اٹھائے جاتے ہیں جو شیعت کے اندر سے اتنے نہیں ہیں بلکہ دوسرے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی روایات کے اندر تو ابھی جیسے کہ آگے چل کر آئے گا کہ سیاہ لباس کو تو اہر جہنم کا لباس قرار دیا گیا ہے سیاہ لباس کو بعض روایات کے اندر فیرون کا لباس قرار دیا گیا ہے تو پھر آپ لوگ جب یہ اس کی ممانیت آئی ہے اور یہ پوسٹیں غیر شیعہ افراد کی طرف سے یا متاسب افراد کی طرف سے مسلسل محرموں کے اندر ڈالی جاتی ہیں تو لوگ بڑے پریشان ہو کر ان کے جوابات پوچھتے ہیں دیکھیں ہماری اپنی کتابوں کے اندر ہے دیکھیں خود بہار کا ریفرنس اس کے اندر دیا ہوا ہے تو ایک تو اس لحاظ سے آپ کو ایک شبہ کا ازالہ اس میں ہو جائے کچھ اس کے فقی احکام بھی ہم بیان کریں گے ان اعتراضات کے جوابات بھی اس کے اندر آئیں گے جو بھی تفصیل آگیا آنے والی سب سے پہلے تو ہم ایک فقی اعتبار سے اس کو دیکھ لیں اس مسئلے کو کہ دیکھیں عام طور پر جو سیاہ لباس پہنا جاتا ہے عام حالات میں بھی پہنا جاتا ہے عام لباس عام حالات کے اندر جو سیاہ لباس پہنا جاتا ہے اس کا فقی حکم کیا ہے نماز میں اگر سیاہ لباس پہنا ہو تو اس لباس میں نماز کا حکم کیا ہے اور کون سے فقہ ہیں کچھ فقہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مکروح ہے عام حالات میں سیاہ لباس کچھ فقہ ہیں سب نہیں ابھی میں ان کے نام بھی بتاتا ہوں سوائے چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جو فقہ فرماتے ہیں کہ جو کہ وہ فقہ کہتے ہیں کہ سیاہ لباس عام حالات میں مکروح وہ کہتے ہیں کہ چار تین چار چیزیں اس سے مستثنہ ہیں یعنی مکروح نہیں وہ ایک ہے عالم کا کالا امامہ اور کالی ابا یا جس کو آپ چادر بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کالے موزے کالے موزے کا بھی استثنہ ہے یعنی وہ علماء کے جو کہ یہ بات کہتے ہیں کہ کالا لباس مکروح ہے آج کل تو ایسے افراد ایسے علماء کی تعداد بہت کم ہے لیکن وہ کہتے ہیں پھر بھی اگر مکروح بھی بالفرض ہو تو عالم کا جو کالا امامہ ہے کالی ابا ہے یا کالے موزے ہیں یہ مکروح نہیں اسی کے اندر آجاتا ہے عورتوں کی کالی چادر یہ بھی مکروح نہیں اچھا البتہ سب سے پہلے رہبر معظم آیت اللہ خامنہی کا مسئلہ بتا دیا جائے وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان سے سوال جو ہے وہ پوچھا گیا کہ کیا غم امام حسین علیہ السلام میں ضرور دیجئے محمد وآلہ وہ فرماتے ہیں نماز میں تو مکروح ہے کالا لباس پہننا لیکن جو ایام آشورہ اور غم امام حسین علیہ السلام میں جو غم کے ایام ہیں اس میں اس کا مکروح ہونے کی کراہیت ثابت نہیں معلوم نہیں کہ یہ مکروح ہے یا نہیں بلکہ یہ بائیس عجو ثابت بھی ہے آیت اللہ سیستانی کا جو فتوہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے عام طور پر میں چیز اور پتا دوں کہ اگر آپ نمازی کے لباس کے حکام وغیرہ اگر آپ پڑھیں توزیل مسائل کے اندر تو اس میں مکروحات کی لسک لکھا ہے کہ سیاہ لباس میں نماز پڑھ ل اچھا کچھ جگہ پہ سادہ طریقے سے لکھا ہو ہے کہ فقہ یہ فرماتے ہیں کہ سیاہ لباس میں نماز مکروح اچھا جب بھی مجتہت یہ بات کہے فقہ یہ فرماتے ہیں یا علماء کا کہنا یہ ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کا اپنا کم سے کم اس کا اپنا نظریہ یہ نہیں تو آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ نہ تو عام حالات میں سیاہ لباس کی قرائیت ثابت ہے اور نہ ہی نماز کے اندر یعنی بالکل جائز ہے خاص طور پر جو فتاوے استفتات وغیرہ مستقل ان سے جو پوچھے جاتے ہیں جو وہاں سے جواب آ رہے ہیں اس میں کہتے ہیں مطلق طور پر سیاہ لباس کی قرائیت کا مسئلہ ہی نہیں یعنی نہ عام حالات میں مکروہ پہننا اور نہ ہی نماز میں پہننا مکروہ اور عزائی امام میں پہنا جائے تو بہت بہتر ہے مستحسن ہے فضیلت کا باعث ہے انشاءاللہ باعث عجر سواب بھی اور صرف آیت اللہ سیستانی نہیں بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ آیت اللہ عساق فیاس کبھی یہی نظریہ وہ بھی اس کی قرحیت کے قائل نہیں یا جیسے مثلا آیت اللہ شیر جواد تبرزی تھے وہ کہتے تھے کہ کم سے کم یا اگر عام حالات میں اس کا پہنا مقروبی ہو یعنی نماز میں نماز میں اگر اس کا پہنا مقروبی ہو تب بھی اگر عزائی امام میں اگر اس نے پہنا ہوا ہے تو عزائی امام میں اس لباس میں نماز بھی پڑھ سکتا ہے یعنی مقروب نہیں یعنی عزائی امام کے ادبار سے بہت زیادہ باعث شرف اور خزیلت ہے کہ سیاہ لباس اگر اس کی نیت سے پہنا جائے اور سوئی میں اگر آپ نماز بھی پڑھ لیں تو عام حالات میں اگر نماز مقروب ہونا تھی تو عزائی امام میں اگر آپ نے سیاہ لباس پہنا ہوا تو نماز مقروب نہیں اور علماء فرماتے آید اللہ حافظ بشیل نجفی کا بھی یہی نظریہ وہ بھی عام حالات میں یا اس کے علاوہ بھی لباس سیاہ کی قرائیت کا مسئلہ نہیں اور عزائی امام میں اگر پہنا جائے اس نیت سے پہنا جائے تو بہت سارے مجتحدین کے نزدیک تقریبا سبھی اس بات کو کہتے ہیں کہ باعث فضیلت ہے باعث عجر و ثواب ہے اور کچھ علماء تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں پکا پکا مستحب عزائی امام کے اندر پہنا جیسے کہ آیت اللہ وحید خورسان یا جیسے آیت اللہ ساب فیاض وہ کہتے ہیں مستحب ہیں یعنی بالکل آپ پکی پکی مستحب ہونے کے نیت کر سکتے ہیں اگر عزائی امام میں غم امام مظلوم میں آپ نے سیہ لباس کو پہنا ہوا ہے اچھا جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ اگر کوئی شخص ہے مثلا اس نے سیہ لباس پہنا ہوا ہے یا کسی ایسے مجتحد کی تقلید میں ہے اور اس نے غم امام میں پہنا ہوا ہے میں اگر پہنا ہے تو اس کی کراہیت ناماز میں بھی ختم ہو جاتی تو اس طرح سے اچھا بہت سی روایات میں اگر ہم دیکھیں آئیمہ اور جو سیرت اہل بیت ہے یا پیغمبر اسلام کی سیرت ہے اس میں بہت پتہ چلتی باقاعدہ جو ہماری کتاب ہے بسائر درجہ اس میں ایک حدیث موجود ہے کہ جس وقت پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جس وقت ان کی رہلت ہوئی ہے یا ان کی شہادت ہوئی ہے پیغمبر اسلام یا اس کو کہا چاہے چلیں وسال ہوا ہے ان کا تو اس وقت بھی آپ نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا بسائر الدرجات کے اندر باقاعدہ ایک روایت اس سلسلے میں موجود علماء نے باقاعدہ اس بات پر ڈسکس بھی کیا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی کہ پیغمبر اسلام نے اپنے انتقال کے وقت یا اپنی شہادت کے وقت کیوں لباس سیاہ کو پہنا تو ہونا کم سلسل محمد کہ دروازے پر لوگ آگ لے کر آئے کتنے مسائب ہوئے دروازہ جو ہے وہ جلایا گیا اور سکم مادر میں بچہ محسن وہ شہید ہو گیا اور اسی کے صدمے سے حضرت زہرہ کتنی جلد اس دنیا سے رخصت ہوئی تو پیغمبر اسلام نے ان غموں کی اور ان مصیوتوں کی نشان دہی کے طور پر اس لباس کو ممکن ہے کہ پہنو اور بحر الانوار کی جل نمبر تہلیس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ پیغمبر اسلام کی رہلت میں غم کے اظہار کے طور رنگ کا ایک کبڑا اپنے سر کے اوپر بھی باندھا ہوا تھا اور عربوں کے اندر بھی یہ عورتوں کے غم کی علامت شمار ہوتی تھی اس غم کی علامت کے طور پر سیاہ رنگ کا ایک کبڑا حضرت زہرہ نے اپنے سر کے اوپر بھی باندھا ہوا تھا تو اور روایت میں مسلسل باندھے رکھتی تھی بلکہ روایت میں یہ بھی بات آئی ہے جس وقت بیعت کا مطالبہ ہوا تھا اور ظالم اور عشقیہ نے گھر کے اوپر حجوم کر لیا تھا اور حضرت زہرہ دروازے کے پیچھے تھی اس وقت بھی مکمل ہجاب کے ساتھ اپنے سر پر اس سیاہ کپڑے کو باندھا ہوا تھا جو علامت غم کے طور پر پیغمبر کی رہیت کے بعد سے مسلسل اپنے سر پر باندھے رکھتی اور جس وقت وہ بھی واقعات روایات کے اندر جو ہے آپ کو ملتی ہیں اگر آپ اس لحاظ سے ان کو تلاش کریں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب وہ خواب جو روایت میں کہ دربار یزید میں حضرت سکینہ صلی اللہ علیہ نے سنایا تھا دربار یزید جسے علام مجلس نے بحار میں بھی لکھا مستدرک الوسائل میں مرزا حسین نوری نے لکھا ہے کہ حضرت سکینہ صلی اللہ علیہ فرماتی درود بھیجی محمد اللہ 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 کہ کل رات کو میں نے خواب دیکھا تھا کہ جنت کے خدام مجھے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور ان محلات میں پانچ نورانی شخصیات موجود یہ خواب حضرت سکینہ سنا رہے ہیں اور ان میں ایک ان پانچ نورانی شخصیات میں ایک شخصیت کا نور سب سے زیادہ تھا ان کے بال پریشان تھے اور انہوں نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھے اور ہاتھوں میں خون آلود کرتا تھا وہ وہاں پر موجود تھی اور پھر حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وہ ہماری جدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ تھی ہمارے کعلم فقر الدین تروہی گزرے ہیں انہوں نے منتخب میں بھی اس خواب کو جو ہے وہ لکھا ہے اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اس خواب کے اندر بھی حضرت زہرہ نے جو برزخی زندگی جو ہے وہ گزار رہی اس میں بھی غم امام مظلوم سیاہ لباس کا تذکرہ اس روایت کے اندر اس لحاظ سے آیا تو پیغمبر اسلام کی سیرت کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وقت انتقال سیاہ لباس پینا ہوا تھا حضرت زہرہ کا آپ نے دیکھا کہ غم میں مسلسل سیاہ رنگ کا ایک کپڑا سر کے اوپر باندھے رکھتی تھی اور شہادت کے بعد بھی عالم برزخ میں عزاداری کا جو خواب آپ نے ابھی سنا اس میں بھی سیاہ لباس ہی پہنا ہوا تھا اس کے علاوہ بھی جتنے بھی خواب مکاشفات اور یہ اگر آپ پڑھیں جس کے اندر سیاہ پوش بی بی کا تذکرہ بار بار آتا ہے سیاہ پوش تو یعنی مستقل سیاہ لباس کو غم کے اندر پہنا ہوا اور خود پیغمبر روایات میں ملتا ہے کہ یہ سیاہ امامہ پہنتے تھے روایت کے لئے بات آئی ہے کہ سیاہ امامہ پیغمبر بھی اور حضرت امیر المومنین بھی پہنتے تھے اور جس وقت فتح مکہ ہوئی تو پیغمبر اسلام سیاہ امامہ پہن کر مکہ میں داخل ہوں امامہ کے لحاظ اور روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جس وقت بسرے میں قیام کیا ہوا تھا تو مستقل حضرت امیر سیاہ امامہ بسرے میں پہنا کر دی تھی اور خود ہمارے امام حسن علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام ان کے بھی کالا امامہ پہننے کی روایات جو ہیں وہ آئی ہیں اور سیاہ لباس میں ازاداری کے عنوان سے سیرت آئمہ بھی اس کے اندر شامل باقاعدہ سوگ نام آئمہ نور کے نام سے بہت سے رسالے لکھے گئے ہیں اس کے اندر بھی ازبغ ابن نباد جو کہ صحابی تھے امام کے وہ ذکر کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت امیر الممن علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جس وقت مسجد کوفہ میں داخل ہوئے ہیں یعنی ابھی شہادت ہوئی ہے اور اس کے بعد امام حسن اور امام حسین جس وقت مسجد کوفہ میں شہادت کے بعد داخل ہوئے ہیں تو ازبغ فرماتے ہیں کہ دونوں نے لباس سیاہ پہنا ہوا تھا دونوں نے اور باقاعدہ شرع نجر بلاغہ بھی ہے ہمارے علماء علیہ السنت میں سے ابن ابی حدید محتضلی انہوں نے شرع نجر بلاغہ لکھی اس میں باقاعدہ عبداللہ ابن عباس کے روایت بھی انہوں نے نقل کی ہے کہ جس وقت شہادت امیر المومنین ہو گئی تھی تو امام حسن علیہ السلام جس وقت گھر سے باہر آئے ہیں آج بھی عراق امام حسن گھر سے باہر نکلیں تو اس وقت بھی امام حسن نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا اور باقاعدہ اس کے بعد خدبہ بھی ارشاد فرمایا تھا تو اصول کافی میں بھی ہے اور دائم الاسلام جو ہماری کتاب اس میں بھی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام سیاہ ابا پہن کر رکھتے تھے سیاہ اباب اباب کا رنگ بھی سیاہ ہوتا تھا اور قابا کا رنگ بھی سیاہ ہوتا تو جو ابا کے اندر پہنی جاتی اور ہمیشہ اس کے بعد دیکھا گیا امام کو واقع کربالہ کے بعد گریبان چاک رہتا تھا تو اور صرف یہ نہیں کہ آئیمہ کے اپنے عدوار میں یا امام حسین کی شہادت کے بعد ہی ایسا ہونا شروع ہے بلکہ خود پیغمبر اسلام کے اپنے دور میں جب بھی آئیام غم ہوتے تھے تو مسلمان عورتوں میں سیاہ لباس کا پہننا اس زمانے سے شمار ہوتا تھا دیکھیں سب باتیں کیوں بیان کرنا پڑ رہی کیونکہ یہ انحرافات کا دور شروع ہو گیا یہ آپ پر مسلسل اعتراضات اور لوگ جب ان اعتراضات کے جوابات نہیں دے پاتے ہیں تو پھر وہ مشکوک ہونے لگتے ہیں وہ اپنے آپ کو مغلوب خیال کرنے لگتے ہیں دوسرے کو کوئی جواب نہیں دیں کہ میرے پاس ان کے جوابات نہیں اس وجہ سے ان تمام اصلے سے آپ دلائل کے اصلے سے دیس ہونا چاہیے تو باقیدہ سیرت حشام میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جس وقت جنگ اہود واقع ہوئی جنگ اہود آج بھی مدینے میں میدان اہود ہے لوگ اس کی زیارت کو جاتی ہیں وہاں پر تو جنگ اہود میں ستر مسلمان شہید ہوئے تھے اچھا میدان اہود ہے اور وہیں پر ہی شہداء جو وہاں پر شہید ہو گئے تھے ان کو وہیں میدان اہود ہی میں دفن کیا گیا تھا اور حضرت حمزہ پیغمبر اسلام کے چچا وہ بھی وہیں پر دفن ہیں موسیٰ ابن عمیر اور اس طرح سے دیگر جو اصحاب ہیں وہ بھی وہاں پر دفن ہیں اور جو شہداء اہود ہیں یہ گڑھا سا جو آپ کو ایک نظر آرہا ہے اس میں ستر شہداء اہود کے دفن ہے یہاں پر باقاعدہ کبھی مزار بنا ہوا ہوتا تھا جنت الوقع کے انہدام کے ساتھ ساتھ یہ میدان اہود کے جو مزارات ہیں یہ بھی منہدم کر دی گئے اب یہ گڑھا سائق آپ کو نظر آرہ رہے یہ شہداء اہود یہاں پر دفن دی اور اسی طریقے سے حضرت حمزہ کی قبر وہاں پر تو اچھا کچھ تو شہید دفن کر دیا گیا کچھ شہداء اہود ایسے تھے جو زخمی ہو گئے زخمی ہونے کے بعد جب ان کو مدینہ لائیا گیا تو مدینہ میں آنے کے بعد ان کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد جو زخمی ہو گئے تھے اور بعد میں شہید ہوئے ان کو جنت البقی میں دفن کیا گیا اس کا خاص جگہ یہ وہاں پر ایک نشان موجود ہے جہاں پر زخمی شہداء اہود تو جس وقت یہ جنگ اہود واقع ہوئی اور اس کے اندر اتنے زیادہ افراد شہید ہوئے ہیں تو مسلمان عورتوں نے جن کے اندر حضرت ام المومنین ام سلمہ بھی شامل تھی پیغمبر اسلام کی زوجہ انہوں وہ ام سلمہ نے بھی سیاہ لباس پہنا تھا اور مدینہ کی عورتوں نے بھی سیاہ لباس پہنے تھے یعنی پیغمبر اسلام کے اپنے دور میں حیات موجود تھے ان کے سامنے ان سب کا سیاہ لباس پہننا اور پیغمبر کا منانا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ چل کر یہ بھی گات آئی حفاظ کے ذریعے بھی ثابت ہے اور معصومین کے اپنے افعال کے ذریعے بھی ثابت ہے جس کا بھی آگے چل کر تذکر آئے گا اور تقریر معصومین سامنے کوئی عمل ہوا اور انہوں نے روکا نہیں اس سے بھی ثابت ہوتی تو بہرحال حضرت ام سلمہ اور دیگر مدینہ کی خواتین آپ معلوم ہے کہ حضرت ام سلمہ سب سے آخری زوجہ ہیں یعنی جنہوں نے سب سے آخر میں وفات پائی تقریبا 89 سال کی عمر کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے اور امام حسین کی شہد جب خبر ملی تھی ان کو امام حسین کے شہید ہونے کی ام سلمہ تو انہوں نے مسجد نبوی میں مسجد نبوی کا جو قبہ تھا اس پر ایک سیاہ قبرہ لے پیٹ دیا تھا روایت میں اور خود بھی اسی وقت سیاہ لباس پہن لیا تھا تو کیونکہ ہم سیاہ لباس کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں تو اس کے اندر سے یعنی حضرت ام سلمہ کا مستقل یہ طریقہ رہا تو پہرحال حضرت ام سلمہ کی سیاہ لباس میں ازاداری اس سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی پیغمبر اسلام کی زوجہ جو پیغمبر اسلام کو دیکھے ہوئی تھی اور ان کے طور طریقوں سے واقف تھی ان احکامات سے واقف تھی اور خود پیغمبر اسلام کی اپنی زندگی میں حضرت حمزہ کی شہادت کی حد بھی انہوں نے سی لباس پینا ہوا تھا تو اس سے اس کی مشروعیت بھی ثابت ہوتی اور اس کے علاوہ حضرت ام سلمہ زیادہ تر ہمارے علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت ام سلمہ جو ہیں وہ قبرستان بقی میں جو دیگر ازواج رسولی قبور ہیں انہی میں ام سلمہ کی قبر بھی اور کچھ قبرستان باب السغیر میں قرار دیتے ہیں لیکن شام میں ہیں لیکن یہ کہ ہمارے اکثر علماء کا کہنا ہے کہ وہیں جنت البقی میں دفن تو اس سے یہ پتہ چلا اور جس وقت ابھی جیسے تذکرہ ہوا تھا کہ جس وقت شہادت امیر مومنین ہوئی تھی تو امام حسن اور امام حسین مسجد کوفہ میں جب گھر سے باہر آئے تھے تو دونوں نے لباس سیاہ پہنے ہوئے تھے اچھا دیکھیں لباس سیاہ اس کا مطلب ہے یہ تو نہیں کہ ان کو اطلاع ملی اور اس کے بعد میں اپنے لحاظ سے کہہ رہا ہوں اگرچہ شیعہ وغیرہ میں بھی ہے کہ حضرت امام زینون عابدین علیہ السلام ان کے فرزندوں میں سے ایک فرزند نقل کرتے ہیں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تھی زینان بنو حاشم جو تھی وہ مستقل سیاہ لباس پہن کر رکھتی تھی یعنی بنو حاشم کی خوادین مستقل سیاہ لباس پہن کر رکھتی تھی اور سردی اور گرمی کی کوئی پروانی کرتی تھی یعنی چاہے وہ لباس موٹا ہو کسی بھی طرح سردی گرمی ایک لباس ہوتا تھا بس مستقل لباس سیاہ اور مستقل ازاداری میں مجبور رہتی تھی یہاں تک میرے والد امام زین العابدین ان کے فرزن فرماتے ہیں کہ ان کے لئے مستقل کھانے پکوا کر بھیجوائے کر دی تھی اور تبرک اور کھانوں کا انتظام یہ امام زین العابدین کے اپنے ہاتھ میں تھا اور روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب یزید بیرال مجبور ہو گیا تھا اور ایک گھر بھی مہیا کر دیا تھا یا مثلا زندان کے اندر بھی اس نے اجازت دے دی تھی کہ خاندان اہل بیت کی خواتین جو ہیں وہاں پر مستقل ازداری کریں تو وہاں پہ بھی ملتا ہے کہ قریشی خواتین تھی انہوں نے سیاہ لباس پہن لی تھے مسلسل سات روز تک ازداری کرتی رہی باقاعدہ مقتل ابی مخنف میں بھی ہے اور بحار میں بھی ہے مستدرب الوسائل وغیرہ کے اندر بھی روایت ہے کہ سیاہ لباس ان سب نے پہن لی تھے اور مسلسل سات روز تک ازداری کرتی رہی اور اسی طرح سے حضرت اسمہ بنت امیس حضرت اسمہ بنت امیس کون تھی ابتدائی طور پر حضرت جعفر تیار کی زوجہ تھی جعفر تیار جنہوں نے حبشا حجرت کی تھی حضرت جعفر تیار کے ساتھ اسمہ بھی گئی تھی لیکن اس کے بعد جب جنگ موتہ واقع ہوئی اور حضرت جعفر تیار کی جنگ موتہ میں شہادت ہو گئی شہید کر دی گئے اور آج بھی جو جورڈن ہے اردن وہاں پر حضرت جعفر تیار کی قبر مبارک ہے اور جنگ موتہ کے بعد وہاں پر دفن کیے گئی تھے اور عالم اسلام کی قسمت کو کیا کہا جائے کہ حضرت جعفر تیار کا جو مزار تھا دائش نے باقاعدہ اس کو بھی آگ لگائی تھی تو پیغمبر اسلام کا جلیل القدر صحابی اور عالم اسلام کے کان پر جو بھی نہیں رہی گی یہاں پر کوئی اس کا خاص رییکشن بھی دیکھنے میں نہیں آیا اور دائش نے ان کے قبر کو بھی اور ان کے مزار کو بھی اس طرح سے آگ لگا کے تباہ کیا تھا اور یہ اسی وقت یہ اسی زمانے میں تھا جب حضرت حجر ابن عدی کی قبر کو باقاعدہ کھودا گیا تھا شام میں اور ان کی ذریع وغیرہ کو سب توڑھ پڑھ کی تھی اور باقاعدہ قبر کھود کر جس میں اتھر حجر ابن عدی کو نکال لے جانا چاہتے تھی لیکن خود وہاں کے اپنے متولی نے یہ بات کہی کہ کتنا بھی کھودتے چلے گئے لیکن حجر کا جسم کب کہیں بھی ظاہر نہیں ہوا بہرحال ایک فیک تصویر جو ہے اس زمانے میں کافی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور اخبارات کے اندر بھی شائع ہوئی تھی کہ حجر کا جسم ظاہر ہو گیا تھا اور یہ ان کی تصویر ہے وہ سب جالی تصویر تھی جو خود وہاں کے متولی ہیں حجر کے روزے کہ انہوں نے کہا کہ کتنا ہی کھوڑتے چلے گئے لیکن حجر کا جسم ظاہر نہیں ہوا تھا تو یہ مزالی کی داستان ہے تو بہرحل وہی جعفر تیار ہیں ان کی جب شہادت کے بعد اسما بنت عمیس جیسی ان کو جعفر کی شہادت کی خبر ملی اسی وقت اسما بنت عمیس نے سیاہ لباس پہن لیا تھا اور بعد میں اسما بنت عمیس کی شادی خلیفہ اول سے بھی ہوئی تھی اس کے بعد جب وہ دنیا سے گئے تو اس کے بعد حضرت عمیر المہمین سے بھی اسما کی شادی ہوئی اگر یہ بات اتنی ثابت نہیں کہ اسما اس وقت بھی موجود تھی جس وقت عمیر المہمین کی حضرت زہرہ سے شادی ہوئی تھی لیکن بہت زیادہ یہ بات اتنی اس لحاظ سے ثابت نہیں ہے اور حضرت زہرہ کے البتہ غسل میں اور کفن پہناتے وقت بھی ان کی موجود کی روایات کے اندر وہاں پر ملتی تو اس لحاظ سے اسما کتنی شریعت کے احکامات سے واقف تھی اور جیسے ہی جعفر تیار کی جنگ معتہ میں شہادت کی خبر ملی ہے اسما نے اسی وقت لباس سیاہ پہن لیا تھا تجسی پتہ چلتا ہے کہ خاندان اہل بید میں اور زنان بنو حاشم ان سب کو بھی حکم اس زمانے سے پتہ تھا کہ عزا اور غم کی ایام میں لباس سیاہ کو پہننا یہ مشروع ہے یہ جائز ہے یہ شریعت اور پر ممنون نہیں اور اس لحاظ سے انہوں نے سالہ سال جبکہ حضرت امیر کے حضرت زہرہ کے گھر میں بھی اسمانے گزارے تھے اور حضرت امی سلمہ جو پیغمبر اسلام کی زوجہ تھی وہ تو خود پیغمبر اسلام کی سیرت دیکھ چکی تھی سات سال تقریبا پیغمبر اسلام کے ساتھ انہوں نے گزارے تھے اور دیگر معصومین کے ساتھ جو حضرت امی سلمہ کی وفات ہوئی تھی تو اتنی طویل عرصہ گزارنے کے وقت ان کے متعلق ملتا ہے کہ وہ سیاہ لباس پہن کر ازاداری کرتی تھی اور نہ صرف یہ کہ حضرت امی سلمہ بلکہ مقتل ابھی مخنف کے اندر جو روایت موجود ہے اس میں یہ کہ نومان بن بشیر جب وہ مدینے پہنچا تھا اور اس نے امام حسین کی شہادت کی اطلاع اہل مدینہ کو دی تھی تو لوگوں نے اس وقت شہادت امام کا سن کر شدید گریہ کیا تھا اور پورے اہل مدینہ نے سیاہ لباس پہن دیئے تھی تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ غم اور مصیبت کے ایام میں سیاہ لباس او کا پہن یہ اس زمانے سے سب کچھ رائج رہا اور میں اس معلومات کے لحاظ سے بتا دوں کہ ہمارے غیر شیعہ بھائی ہیں وہ ان کے ہاں باقاعدہ کوئی بھی چیز قرآن سے ثابت ہوتی ہے سنت سے ثابت ہوتی ہے اجماع سے ثابت وہ اگر کوئی ثابت ہو جائے کہ تمام اہل مدینہ نے کیا ہے تو ایک لحاظ سے یہ بھی اس کی مشروعیت کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہوتا تو امام حسین کی شہادت کی خبر سن کر تمام اہل مدینہ کا سیاہ لباس پہننا یہ روایات کے اندر آیا ہے تو اس سے بھی اس احمد ابن حنبل نے لکھی ہے ساری حدیث میں جمع کی ہیں اس میں خود انہی اسمہ بنت امیش سے ہے جب جعفر تیار کی شہادت ہو گئی تھی تو پیغمبر اسلام نے خود حکم دیا تھا کہ میں تین دن تک سیاہ لباس پہننے یعنی سیاہ لباس پہننے کو حکم جو کتاب ہے اس کے اندر بھی حضرت امیس علمہ کا حضرت جب حمزہ کی شہادت واقع ہو گئی تھی تو حضرت امیس علمہ نے گریہ کیا تھا اور تین دن تک مسلسل سیاہ لباس پہنا تھا اس کے اندر بھی یہ بات آئی اور دیگر کتاب میں ناصل خود تواریق وغیرہ میں بھی ہے کہ جس وقت امیس سجاد علیہ سلام نے رکھ بیجی جس وقت جامعہ اچھا حضرت ابی ان کا تذکرہ ہوا تھا حضرت حمزہ کا تو یہ ایک تصویر دیکھی اس وقت حضرت حمزہ کی کہا قبر آپ نے ابھی دیکھی جو اس پر کچھ نہیں اور اس سے پہلے اسی قبر کے اوپر پورا گمبت اور ایک مزار بھی بنا ہوا تھا جس کو بقی کے ان اعدام کے بعد یہاں پر ان کے مزارات کو بٹھائے گیا تھا تو بہرحال یہ بھی دور ہوا کرتا تھا پروردگار وہ دور واپس آئے کہ شان و شام کے ساتھ ان کے مزارات دوبارہ یہاں پر تامی تو ناصف تواریق میں چوتھے امام نے جب جام مسجد دمشق جام مسجد دمشق جو کہ آپ کوئی بھی شام گیا ہو زیارات پر تو وہ بازار سے گزر کر جو جام مسجد دمشق شروع ہوتی ہے اصل میں یہ جو ہے جام مسجد دمشق یہ یہاں پر یہ جس جس جام مسجد اموی بھی کہا جاتا ہے یہ اصلا دربار یزید تھا یعنی یزید اسی مسجد کے اندر اپنا دربار لگاتا تھا تو یہاں پر ہی چوتھے امام نے خدبہ بھی رشاد فرمایا تھا امام نے اس وقت ایک بوسیدہ لباس ازاداری پہنا ہوا تھا تو منحال نام کا ایک شخص امام کے خدبے کو سن کر بیچ پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ خود کو فرزند رسول کہتے ہیں یہ آپ نے کیا حالت بنائی ہوئی یعنی اتنا سیاہ رنگ کا سیدھا سا آپ نے لباس پہنا ہوئے اور آپ اپنے فرزند رسول کہتے ہیں تو امام نے جملے اور اس لیے میں نے اور میرے اہل خانہ نے اس لباس ازاداری کو پہن لی اب ہم ویسے بھی نئے لباس بنا کر کیا کریں تو اس وقت بھی امام نے باقاعدہ بوسیدہ سا لباس وہاں پر پہنا ہوا تھا لباس ازاداری سیاہ رنگ کا لباس تو بہرحال یہ ازا کے اندر اس طرح سے پہننا یہ چوتھے امام کی سیرت کے اندر بھی ہے اور باقاعدہ مقتل ابی مخنف اور ناسخ تباریخ وغیرہ کے اندر بھی یہ چیز آئی اور حضرت امی سلمہ کا تو عمل متعدد مقامات پر جو شہادت ہوئی ہیں حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی ہے اور جیسے کہ امام حسین سے جو کتاب ہے اس میں حضرت امی سلمہ نے امام حسین کی شہادت پر سیاہ لباس پہنا تھا اور بلکہ مسجد نبوی میں کال رنگ کا ایک خیمہ لڑا کر اس کے اندر آ کر بیٹھیں مسجد نبوی میں نہ صرف کہ لباس سیاہ پہنا تو امی سلمہ نے بلکہ سیاہ رنگ کا خیمہ نصب کیا تھا اور اس میں آ کر آزا میں بیٹھیں اور مستدرک جو حاکم انشاقوری کی کتاب اس میں بھی امام حسن علیہ السلام نے باقعدہ اس میں شہادت امام حسن پر زنان بنو حاشم نے ایک سال تک سیاہ لباس پہن کا رضا داری کی امام حسن کی شہادت پر ایک سال تک زنان بنو حاشم نے سیاہ لباس پہنا ایک سال اور ایک سال تک کوئی بھی زینت نہیں کی تھی عموما خواتین کے لیے زینت کرنا ہجاب کے اندر اپنے محرم لوگوں کے سامنے ایک بہتر چیز جو ہے وہ قرار دی گئی تو ہر قسم کی زینت کو بھی ایک سال طریق کار بھی نہیں رہا یہ ایک یونیورسل طریق ایک طریق کار اور آج بھی کفار کی جو بھی آپ ان کے تشیز و تکفین وغیرہ ہوتی آپ دیکھیں وہ عیسائی وغیرہ کی تو وہ سارے کے سارے لوگ سیاہ لباس پہنتی آج بھی جو ان کی اموات وغیرہ جو ہوتی اس میں جتنے حاضرین ہیں جتنے تصویر آپ کے سامنے سب سیاہ لباس پہنے آج بھی اس کے اندر شامل اچھا اسلامی جو احکام خاص طور پر کچھ اسلامی احکام ایسے ہیں جس میں سیاہ لباس کا خاص جو بھی آیا ہے مثلا جس وقت کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے وہ بیوہ ہو جاتی صحی فقہی مسئلے کے طور پر مشہور نہیں ہوتی مسئلہ نے کہ ایک عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی عددہ وفات میں عددہ وفات کتنا ہے چار مہین دس دن اچھا عددہ طلاق رجی ہوتا ہے اس میں عورت گھر سے باہر شوہر کی اجازت کی بغیر نہیں نکل سکتی کیونکہ ابھی طلاق رجی کی حالت میں ہو سکتا ہے کہ شوہر رجوع کر لے اس کی اجازت درکار ہوتی لیکن عددہ وفات میں تو شوہر بھی انتقال کر چکا تو گھر سے باہر نکلنے کے حرام ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہاں بلا ضرورت بس ایسی جو ہے وہ اتنا مناسب تو نہیں کہنا بس ویسی تفریق کے لیے باہر نکل جائے بلا ضرورت اور خاص طور پر اگر رات کا وقت ہو تو اس میں کراہیت اور بڑھ جاتی لیکن کوئی بھی ضرورت ہوگا ہر ضرورت کے لیے عورت جو ہے گھر سے باہر نکل سکتی عرفی ضرورت ہو مثلا کوئی کیا چیزیں دو چیزیں ایک تو چار مہینے دس دن تک دوسری شادی نہیں کر سکتی یہ اس کا اور اددہ وفات شہر کی موت سے شروع نہیں ہوتا یہ بیچ میں ایک دو فقہی مسئلے آگئے ہیں کہ شہر کی موت سے شروع نہیں ہوتا بلکہ شہر کی موت کی اطلعہ ملنے سے شروع ہوتا ہو ہو سکتا ہے ایک عورت کا شہر گم گیا کھو گیا اسے آج اطلعہ ملی کہ میرا شہر تو مارا گیا تھا تو اس کی اددہ وفات آج سے شروع ہوگی چار مہینے دس دن یہ خاص اس کے شہر مروم شہر کے احترام کے حوالے سے اگر معلوم چلے کہ شہر ایک سال پہلے اسے اطلعہ ہوگا بلکہ جب اس نے اطلعہ دی لیکن اددہ وفات موت کی اطلعہ کے بعد سے شروع ہوتا ہے بس یہ ایک احترام ہے کہ اب اس کو اطلعہ ملی اب یہ سوک کے اندر بیٹھے ایک تو یہ کہ دوسری شادی نہ کریں دوسرا یہ کہ زینت نہ کریں یہ دوسرا واجب زینت نہ نہ کرنے اندر یہ بھی چیز آتی کہ مثلا وہ ایسے زینت نہ کریں کہ میک اپ نہ کریں لپسٹک نہ لگائے سرخی پاورڈر نہ لگائے اور جتنی اور اس طرح کی کاسمیٹکس والی چیزیں جو زینت میں شمار ہوتی ہیں یہ نہ کریں لباسوں کے اندر آتا ہے کہ ایسے شوخ رنگوں کے لباس نہ پہنے کہ جو کہ اس کے اندر آتے ہوں ہیر کلر لگانا مثلا بالوں کی سفیدی کو کرنے کے لیے چار مہینے دس دن تک نہیں لگا سکتی یہ حرام ہے اس کے لیے تو بہت سارے اس لحاظ سے اس کے احکامات ہو جاتی لیکن کیا ہے کہ کالا لباس وہ پہن سکتی باقاعدہ روایتوں میں الگ سے تذکرہ جس کا آیا ہے اور مستدرب الوسائل میں نرزہ حسین نوری نے بھی روایت لکھی جس کے اندر امام معصوم نے باقاعدہ چیز فرمائی کہ زینت نہیں کر سکتی اس قسم میں کپڑے بغیرہ نہیں اس کے رنگ کا تذکرہ بھی اپنی اس روایت کے اندر کیا تو ہاں البتہ بہت سے لوگ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ مثلا بیوہ ہے وہ چار مہینے دس دن ہے اب وہ ظہر مغموم ہے تو کیا اس کو زیارت پر ساتھ لے جا سکتے ہیں نہیں لے جا سکتے ہیں بلکل لے جا سکتے ہیں ہر عرفی ضرورت کے لیے ہر شرعی ضرورت کے لیے عورت گھر سے بہت جا سکتی بلا ضرورت جانا مکروح حرام پھر بھی نہیں جا پھر بھی سکتی بلا ضرورت بھی جا سکتی مثلا صحت کے ادبار سے اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ تم واکنگ کرو واک خریدنے کے لیے جا سکتی ہے اور لباس کے ادبار سے ہر قسم کے شوخ رنگوں سے اس کو اجتناب کرنا ہے البتہ سیاہ رنگ کا لباس پہم سکتی تو سیاہ لباس باقاعدہ شاعر حسینی میں شامل شاعر دیکھیں شاعر شاعرہ یہ جملے ہیں باقاعدہ اس پر ہمارے پورے پورے کئی درس ہو چکے ہیں اس موضوع پر کہ شاعر حسینی شاعر ہے یہ ریس کے اندر ایک ملت لگا ہوا شاعر شاعر پلورل ہے شاعر سنگل ہے واحد یعنی ایک اگر کسی کی بات تو شاعر بہت سارے شاعر کا مجموع ہوتا ہے سیاہ لباس شاعر حسینی میں شامل جس کو مثلا تابوت اٹھانا کوئی اگر تابوت اٹھا کر لے جا رہا ہو علام یہ یہ تمام چیزیں جس سیاہ لباس یہ شاعر حسینی ان کو دیکھ کر امام حسینی کا غم تازہ ہوتا اور باقاعدہ عیداللہ بہجت یہ جملہ فرماتے تھے کہ تمام وسائل ازاداری کا احترام کرنا لازم اس میں لباس سیاہ ہے اس میں ذریعوں کا احترام ہے علم اور جس طرح سے ہمارے علم وغیرہ بنای جاتے ہیں یہ تمام کے تمام چیزیں مشروعیت رکھتی ان کا ایک احترام ہے عام طور پر آج کل یہ نعرے بھی بہت لگنے لگے ہیں کہ یہ تو ہم نے خود بنائی ہیں چیزیں ان کا کیا احترام ہے تو ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سی وثالے دیتی کہ غلاف کعبہ یہ بھی تو آپ بھی بناتی تو کیا اس کا احترام نہیں ہوگا یعنی جس وقت غلاف کعبہ پاکستان کے اندر بھی تیار ہوا تھا ایک سال میں یہاں سے بن کے غلاف کعبہ وہاں گیا تھا تو اس کی لوگ زیارت کو جاتے تھے اس کو چونتے تھے اور جس وقت غلاف کعبہ وہاں سے الگ بھی ہو جاتا ہے آج بھی حکومت سعودی رب باقعدہ اس کے پیسز کر تبرک کے طور پر تقسیم بھی کرتی ہے اور لوگ لے کر آتے ہیں بہت سے لوگوں کے پاس یہاں پہ فریم کر کے اپنے گھروں میں غلاف کعبہ پہ ٹکڑا لگاتے ہیں اور ایک زمانے میں تو وہ بھی تھا کہ لگے جانا شروع ہو گئے تھے اور حاجی حضرات وہ غلاف کے دھاگے اور وہاں سے کپڑا کٹ کے لانے لگے تھے تو اب وہ ایام حج جب شروع ہوتے ہیں اور لوگ زیادہ آنے لگتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ غلاف کعبہ کو لپیٹ کے بہت اوپر کر دیا جاتا اسی وجہ سے تو لوگ کٹ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو روایات کے اندر باقاعدہ ہمارے آٹھوے امام امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس بات پر خوش ہو کہ جنت کے عالی درجات میں تم ہمارے ساتھ ہو رابی سے فرماتے تو ہمارے غم میں غمگین ہو جائے کرو اور ہماری خوشی میں خوش ہونا یہ آثار سے بھی ظاہر ہو رہا ہوتا یہ جو امام نے کہ فحظن لحزن ووفرا لفرح تو ہمارے غم میں مغموم ہمارے خوشی میں خوش ہونے والا چیز ہے تو غم میں غم کی بہترین مثال جو ہے علامت حزن کے طور پر وہ سیاہ لباس سیاہ لباس اس لباس بلکہ آئمہ کی جو معصومین کی ذریعہ ہیں ان پہ بک سیاہ کپڑا لگایا جاتا ہے اور آئمہ کے روزوں کے اوپر سیاہ کپڑا جو ہے اس طرح سے لگایا جاتا ہے حتیٰ کہ جو پلرز وغیرہ ہوتے ہیں ایام غم کے اندر پلرز کے اوپر سیاہ چادریں چڑھائی جاتی یہ سب غم کے ایام کے اظہار کے لئے سیاہ لباس لحاظ سے پہنا جاتا لوگ سیاہ لباس پہنتے تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں آپ کے سامنے یہ مواسات کے عنوان میں شامل مواسات کہتے ہیں ہمدردی کا اور اپنی طرف سے ایک جذبے کا اظہار کرنا ایک ہمدردی کے جذبے کا اظہار اس کو مواسات کہتی تو اور سب سے زیادہ جو مواسات اور ہمدردی کا جذبہ اور وفاداری کا جذبہ ہے وہ حقیقی صاحبہ ہے ازہ جو امام زمانہ علیہ السلام ان کے حضور محبت کا اظہار کرنا ان کے سامنے اطاعت کا اظہار کرنا ان سے اعلان وفاداری کرنا یہ سیاہ لباس پہننا امام کے سامنے ہم تازیت کا اظہار کرتے ہیں اپنے جو صاحب عظا ہے حقیقی صاحب عظا اچھا آئیمہ کی اپنی سیرت کے اندر بھی ملتا ہے پہ ثابت نہیں بلکہ یہ خود علمہ نے دلائل ویان کی وہ پیش ہو رہے ہیں اچھا اگر اس لحاظ سے سیرت علمہ اور مراجع ہماری مستقل سیاہ لباس پہننا آیت اللہ مرشی نجفی کتنے بزرگ مراجع میں سے مشتہدین میں سے شامل تھے آب باقاعدہ جو افراد کم گئے تو حرم معصومہ کے سامنے جن کی اتنی بڑی لائبری ہے جو اسے ایشیا کی سب سے بڑی لائبری کہا جاتا ہے آیت اللہ مرشی نجفی اور اسی لائبری کے اندر ہی وہ مطفون کہا تھا کہ جہاں سے لوگ گزر کے جاتے ہیں وہیں پر ہی میری قبر بنائی جائے تاکہ تالیم جو یہاں سے گزر کے جائے ان کے قدموں کی خاک اڑھ اڑھ کے میری قبر کے اوپر گرے تو آیت اللہ شہاب شہاب شریعت کے نام سے انہوں نے جو وسیعت نامہ مختلف اب تو ناموں سے آ چکا ہے اس میں باقاعدہ انہوں نے اپنے بیٹے سے وسیعت کی دیس بات کی کہ سالہ سال تک شاید چالیس پچاس سال تک مسلسل جو ازاداری کا لباس میں پہنا کرتا تھا سیاہ رنگ کا اس کو مرنے کے بعد میرے ساتھ قبر میں دفن کیا جو اس سیاہ لباس یعنی میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ جو کہ اس دنیا سے جا رہا ہو وہ کس قدر بیچارگی محسوس کرتا ہے وہ اپنے ساتھ کچھ ٹوکن کے طور پر کوئی چیز لے جانا چاہتا ہے کہ کتنا میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنے ساتھ کیا اور تو دفن کیا گیا یہ آیت اللہ مرشی نجفی قبر کے اندر آرام فرما رہے ہیں اور اس کے بعد آلم آخرت کے سفر پر رہوانہ ہو اسی طرح سے مثلا آیت اللہ وحید وخورسانی مسلسل سی حال باس جو ایام غم میں پہنتے ہیں اور بلکہ نہ صرف امام حسین کی اس میں عزداری میں بلکہ جو ایام فاطمیہ کی منانے کی تو آیت اللہ وحید وخورسانی بہت زیادہ تاقید کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایام فاطمیہ کو بھی زندہ کرو اور پورے شہر قم کو سیاہ لباس سے ملبوس کر دو یہ باقائدہ آیت اللہ وحید وخورسانی فرماتے ہیں تو پورا شہر قم ایام فاطمیہ میں سیاہ لباس کے اندر ملبوس ہو جاتا ہے اچھا اب علماء کی مسلسل اگر آپ سیدھ دیکھیں آیت اللہ نوری حمدانی اور آیت اللہ صافی گل بائیگانی یہ مسلسل سیاہ لباس ہمیں ملبوس رہتے ہیں رہبر معظم اور جتنے بھی علماء مراجع ہیں یہ ان کی بقائدہ سیدھ میں ملتا ہے خود آیت اللہ سیستانی وغیرہ اچھا اب جو کچھ چند ایک سیاہ مظمت کی سیاہ لباس کی مظمت میں کچھ روایات جو ہیں وہ دیکھ لیں کیونکہ یہ سوشل میڈیا بہت زیادہ نشر کر کے آپ لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے تو دیکھیں ایک تو روایت ہے حضرت امیر المومنین کی اپنے اصاب سے اشارت فرمائے سیاہ لباس مت پہنو کیونکہ یہ فرمائے کا لباس اور دوسری روایت کے اندر یہ روایت لوگ لے کر آتے دیکھیں آپ اپنی کتاب کے اندر ہے باقید اس طرح سے ہائی لائٹ کر کے بھی پیش کیا جاتا ہے فیرون کا لباس قرار دیا گیا اور دوسری روایت ہے اس کے اندر یہ لباس کو پہننے سے امام نے منع قرار دی اور کہا یہ اہل نار یعنی اہل جہنم کا لباس اچھا اب یہ بات بتا دی جائے جب علماء یہ تمام روایت دیکھی اس سے کیا ہے کہ جب ممانیت آئی تو کام کیا حرام ہے یا مقروح ہے اس کے لئے اسنات دیکھی جاتی ہیں تمام علماء نے کہا یہ جتنی بھی روایت ہیں جس کے اندر فیرون کا لباس اہل جہنم کا لباس نہیں ہوتا حتی علماء کی اکثریت کے لحاظ سے کراہیت کا حکم بھی ثابت نہیں ہوتا تو ایک تو ان کی سند کمزور ہے کسی جگہ روایت میں راوی غائب ہیں کہیں آیا ہے ایک شخص سے سنا ایک شخص نے کہا کون شخص تھا کیا تھا اس کا نام ذکر نہیں ہوا مجھول دوسری بات یہ روایات ہیں مرسل اور ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا خاص پسے منظر ہے مثلا جس میں مضمت کی گئی ہے اس زمانے میں امام نے اس کو منع کیا تھا کچھ اور روایت میں ساری پیش نہیں کی ہیں اس میں خاص زمانہ تھا بنو عباس کا دور بنو عباس کے طور پر امام حسین کے قتل کا بدلہ لینے کی نعرے لگاتے تھے اور انہوں نے اس میں دھوکہ لینے کے لیے سیاہ لباس کو اپنا شعار قرار دیا تھا اس وقت خاص طور پر جو ممانیت کی روایات ہیں تاکہ ظالموں سے مشابہت نہ ہونے پائے ظالموں سے مشابہت ختم ہو گئی تو وہ ممانیت بھی ختم ہو گئی ہمیشہ کہ یہ تو ممانیت نہیں ہو گئی تھی تو باقاعدہ یعنی اباسیوں نے امام حسین کے قتل کے بدلے کا نعرہ لگا کر حکومت حاصل کرنے کا خاص لحاظ سے ایک دھونگ رچایا تھا اور سیاہ لباس پہننے کا بھی دھونگ رچایا تھا اور باقاعدہ کالے رنگ کی نوگ دار ٹوپیاں انہوں نے ایجاد کی تھی جو وہ پہنا کرتے تو زمانے میں اور بڑے بڑے لمبے سیاہ رنگ کے جو جبے وہ پہنا کرتے تھی جن پر آیات قرآنی بھی لکھی ہوئی تھی یعنی آیات قرآنی والے جبے یہ انہوں نے باقاعدہ اس زمانے میں رائش کیا تھا اور باقاعدہ جو ظالم بادشاہ تھے یا بادشاہ تھا اس نے اپنے اعلان وفاداری کے طور پر اس بات کو لازمی قرار دیا تھا تمام لوگوں پر کے سیاہ لباس سب پہنے اور باقاعدہ اشتہارات لگا کر لوگوں کو باقاعدہ اس بات پر مجبور کیا جاتا تھا کہ سب کے سب لوگ سیاہ لباس پہنے بادشاہ سے اعلان وفاداری کے طور پر اس ظالم بادشاہ سے اعلان وفاداری کے طور پر باقاعدہ تاریخ الخلفہ جو علمہ جلال دن سیوٹی کی ہے منصور دوانقی دیکھیں منصور دوانقی آج کل میں ایک چیز اور جا کر میں آپ سے کہتا ہوں کہ جا کر آپ گوگل پہ لکھئے گا منصور دوانقی اور اس کے بعد جو گوگل سرچ جو آپ کو ویکی پیڈیا کے پر منصور دوانقی ملے گا اس کی تفصیل جا کے دیکھئے گا آپ کو اس سے زیادہ مومن کامل اس سے زیادہ عالم فازل اس سے زیادہ اس کی اتنی مدہ اور تاریخ میں وہ ظالم ترین شخص کی اس کے مطالق ملتا ہے کہ وہ دیواروں میں اس نے سادات حسنی کو زندہ چنوایا تھا ستر کے قریب سادات حسنی کو زندہ اور وہاں پر سخت ترین عامل مقرر کیے تھے کہ کوئی نرمی نہ کرنے پائے یعنی ایسا نہ ہو کہ تھے انہوں نے تھوڑا سو سراخ کر دیا تھا کم سے کم ساس کی لینے کی جو ہے وہ ان کے پاس جگہ رہے تو یعنی اس طرح سے یعنی اتنا ظالم ترین شخص اور دیکھیں کتنی ڈس انفارمیشن ویگی ویڈیا کے اوپر منصور دوانقی کے مطالب پر برل ڈالی جاتی تو نے سفترین آرڈر سائے تھے اس ظالم کے کہ مجھ سے اعلان وفاتاری کرنا ہے تو ہر شخص کو سیاہ لباس پہننا پڑے گا اور باقاعدہ ایسے افراد کو جو نہیں پہنتے تھے ان کو مشقت کی جاتی تھی حتیٰ کہ آئمہ تک کو مجبور کیا جاتا تھا کہ لباس سیاہ جو زمانے آزائے امام میں نہیں پہنے جارہ تھا بلکہ بادشاہ سے اعلان وفاداری کے طور پر ظالم کی مطابعت کے طور پر وہ لباس کو پہنائے جارہ تھا تو ممانیت کی جو احادیث آئی ہیں اس کا خاص پس منظر ہے وہ ظالم بادشاہ سے اعلان وفاداری کی طور پر ہوتا تھا اس وجہ سے اس کی ممانیت آئی جب وہ دور ختم ہو گیا تو وہ ممانیت بھی ختم ہو گئی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ بنو آباس نے تو سعداد کرام پر خاص طور منصور دوانے نہیں جتنے مظالم کیے تھی تو وہ زمانہ جب ختم ہو گیا تو وہ ممانیت بھی ختم ہو گئی یعنی وہ زمانے میں جو آئیمہ کی احادیث اس کی ممانیت پر آئی ہے وہ حکم شریعت بیان نہیں کر رہی تھی بلکہ اس کا مقصد لوگوں کو ظالموں سے دور رکھ رہا تھا یعنی اس کا مقصد یہ تھا وہ حکم شریعت کا بیان نہیں تھا تو اچھا دیکھیں وہ چیز ختم ہو گئی تو وہ پرانا حکم واپس آگیا مثلا اس کی کچھ مثالیں میں جیسے دیتا ہوں جیسے کہ ٹائی جب کا پہننا یہ عیسائیت کا شعار وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو جب گروس فائی کیا گیا تھا اور ان کو صلیب دی گئی تھی تو اس کی اس میں وہ لوگ پہنتے ہیں اور ایک زمانہ ایسا رہا بھی ہے کہ ٹائی پہننا عیسائیت کا شعار تھا اس زمانے میں علماء نے اس کو پہننا حرام بھی قرار دیا تھا لیکن آج ہر مسلمان بھی تقریبا پہننے لگا ہے اور اس کو پہننے والا کبھی شعار لوگوں میں رائج ہو گئے لیکن ابھی عیسائیت کی مخصوص پہچان نہیں رہی ٹائی پہن نا اس وجہ سے جائز ہے البتہ کچھ مجتہیت ایسے جو احتیاط واجب لگا کر ابھی بھی ٹائی کا پہن جائز نہیں سمجھتے ہیں لیکن یہ کہ زیادہ تر نے بحل ٹائی چھوٹی ٹوپی اگر اس طرح کی سر پہ رکھ لے تو کیا پہن حرام ہونا چاہیی لیکن اب اس طرح کی چھوٹی سی ٹوپی یہ یہ یہودیوں کا خاص شیار ہے اب کوئی اگر اس طرح کی کوئی ٹوپی چلے اس پر اسرائیل نشان نہیں بھی اگر بنا عام کوئی چھوٹی ٹوپی ہو تو ہر آدمی کہہ گئے کہ کوئی یہودی ہے جو جا رہا اس لحاظ سے اس ٹوپی کا پہننا مشابہت کی وجہ سے ان کو فارگی ابھی بھی حرام ہو سکتا ہے اس طریقے سے مثلا کیا کوئی شخص ہے وہ عام طور پر آپ دیکھتے عرب افراد ہیں وہ اس طرح کے لمبی سی اکابات نمہ یہ جو لباس ہوتا ہے وہ بھی اس طرح سے پہنتے ہیں اگر کوئی پٹکا ٹائپ کا باندھ لے تو کون سا حرام ہونا چاہیے لیکن یہ خاص عیسائی پادریوں کا لباس ہے اب اگر کوئی یہ پہنے گا تو فورا یہ ہوگا کہ عیسائیوں سے کہ یہ شاید کوئی پادری ہے یہ کوئی کسی چرچ کا پادری ہے جو چلا آ رہا ہے تو اگرچہ اس لباس کے اندر ویسے دیکھا جائے تو کوئی حرام چیز نہیں ہے یا مثلا گلے میں یہ جو ان کے نشان سلیب کا علمہ اور مراجی سے پوچھا بھی گیا بہت سی چیزیں مہا پر ایسی فیشن کے طور پر ہوتی ہیں مغربی ممالک میں تو کیا ہم یہ سلیب کا نشان گلے میں لٹکا سکتے ہیں تو جواب ہے کہ عیسائیت کا شعار ہے ان کی خاص نشانی ابھی تک ہے تو لہذا اس کے لیے مسلمانوں کا پہنا جائز نہیں تو یہ کوئی گلے میں ابھی بھی کوئی کہ میں یہ شوقیہ ڈال رہے ہوں میری کوئی نیت یہ نہیں کہ عیسائیوں جیسے بن جاؤں لیکن تب بھی حرام رہے گا لیکن کوئی زمانہ ایسا آ جائے جس میں یہ خاص نشانی کے طور پر نہ رہے لہذا میں اس ایک اور مثال جیسے کے عام طور پر دیکھا جائے تو عیسائی ننس کا جو لباس ہوتا ہے وہ دیکھا جائے تو بلکل تقریباً ویسے ہی لباس ہے جو آپ کی بہت اچھے ہجاب کرنے والی خواتین ہوتی کوئی بال نظر نہیں آ رہا ہوتا کلائیاں پوری ڈھکی ہوئی ہوتی لیکن یہ خاص طریقے کار جو اندر جس طرح سفید کپڑا لگا ہوا کوئی اگر عورت اس طرح سے جاتی نظر آئے دیکھا جائے تو اس نے مکمل ایجارت کیا ہوا لیکن یہ خاص عیسائی ننس کا جو لباس ہے کوئی جائے گی تو ہر عورت یہ سمجھے گی کوئی عیسائی ننس جا رہی تو اس لحاظ سے مشابہت کی بنا پر آج بھی یہ لباس پہننا عام مومنہ عورت کے لئے حرام ہو سکتا ہے لیکن کبھی کوئی ایسے آدوار آج جیسے میں نے یہ مثال دی کہ جب وہ تک دور رہتا ہے کہ اس کی مخصوص نشانی سمجھے جائے تب تک وہ چیز حرام ہوتی اور جب وہ دور چلا جاتا ہے تو جیسے کہ سیاہ لباس کے مطالق آپ نے سنا کہ وہ زمانے میں خاص شعار تھا لیکن بعد میں وہ شعار نہیں رہا تو اس لحاظ سے جو وہ چیز جائز ہو گئی اور باقاعدہ یہ حدیث اہل سنت کے ہمارے ہمارے ہیں کرتا وہ نیمی سے ہو جاتا تو اس طرح کی شباہات وہ زمانے میں ظالموں سے شباہات وہ ایک قوم تھی باقاعدہ وہ زمانے میں ظالم تھے ان سے مشابہت کی بنا پر جو ہے وہ منع کیا گیا تھا باقاعدہ علیہ شرائع کے اندر بھی ہے باقاعدہ کہ اللہ نے ایک بار اپنے نبیوں سے ایک نبی کے اوپر وحی کی مجموعہ ورنم کے اندر بھی کہ مومن سے کہہ دو کہ میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنے میرے دشمنوں کا کھانا نہ کھائیں اور میرے دشمنوں کا طریقہ کار اختیار نہ کریں اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ بھی اسی طرح سے سے وہ چیزیں تھیں تو اسی طرح سے جو آپ نے سنا ابھی کہ فیرون کا لباس ہے تو وہ اس زمانے میں یہ لباس جو فیرون بھی پہنا کرتا تھا تو خاص چاہے وہ بنو عباس ہوں یا مثلا فیرون وہ خاص ظالموں کا جو زمانہ تھا وہ دشمن خدا تھے اس نیت سے آج بھی کوئی پہنے کہ میں بنو عباس اور فیرون کی اس مو تو آج بھی لباس سیاہ پہنن حرام ہو جائے گا لیکن ظاہر ہے کوئی اس نیت سے کبھی بھی نہیں پہنتا ہے تو لہذا وہ چیز وہ نیت ختم ہوگئی تو اس لحاظ سے وہ مسئلہ بھی ختم ہوگی اچھا سیاہ لباس مگر مجھے معلوم ہے یہ بھی روایت آپ کو دکھائیں گے میں بھی اس لباس کو پہنتا ہوں لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ اہل جہنم کا لباس اچھا اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ فیرون بھی جہنمی تھا اور ظالم بھی جہنمی تھے یہ نہیں کہ لباس پہننے بھی تھے وہ ایک دفعہ یہی لوگوں نے سوال لوگوں نے امام سے بھی کیا تھا لباس سیاہ سے متعلق تو چھٹے امام نے فرمایا تھا لوگ آئے اور امام سے آگر پوچھا امام نے اس وقت خود سیاہ آبا پہنی ہوئی تھی سیاہ آمام پہنے ہوا تھا اور سیاہ رنگ میں پکڑا اور کہا دیکھو یہ سیاہ رنگ کا لباس میں نے پہنا ہوا ہے اپنے دل کو سیاہ نہ کرنا پھر جو چاہے پہن لو یہ باقاعدہ امام نے فرمایا اس کا مقصد یہ تھا کہ امام نے اشارہ یہ کیا تھا کہ تم ظالم جیسے مت بن جانا ظالم کو طریقہ کار مت اختیار کرنا یہ والی اگر تمہارے نیت نہیں ہے کہ تم ظالم سے کوئی مشابیت پیدا کرو گے ان کے طریقہ پر چلو اپنے دل کو سیاہ نہ کرو تو کوئی سب چاہو تو لباس پہنو دیکھو میں خود یہ لباس پہنا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ عمومی کوئی ممانیت والی باتیں نہیں تھیں جو امام نے کی تھی بلکہ اس کا خاص بیک گراؤنڈ تھا جس کی طرف امام نے اشارہ کیا تھا اور یہ باقاعدہ جو وسائل الشیعہ ہے اس میں لباس مسلدی کی حدیث نمبر نو بھی تو اس کا مقصد ظالموں سے دور رکھنا تھا کسی خاص اوہ شریعت کا بیان یہ نہیں تھا پھر آپ نے سنی لیا کہ روایت ممانیت ہیں اس کے باوجود بھی مرسل اور ضعیف شمار ہوتی ہیں اور کچھ علماء نے کہا ہے کہ اس کو مکرو کہا ہے باز نے اچھا کچھ کتابے بھی لکھی ہیں کہ جو مستحبات اور مکروحات کی دلیلیں ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہونا ان کا ضروری نہیں ہوتا ہے اس میں کچھ کمی بھی اگر ہو تو اس کے باوجود بھی اس پر فتوہ نزدیک عام حالات میں بھی نماز میں بھی کہیں پہ بھی سیاہ لباس میں کی کراہیت کا کوئی حکم نہیں سیاہ لباس میں نہ عام حالات میں پہننا مکروح ہے اور نہ ہی نماز میں اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ چلے حل بلفرد اگر مکروح بھی ہو تب بھی اگر عزائی امام میں آپ نے سیاہ لباس پہنا ہو ہے تو کراہیت ختم ہو جاتی یعنی وہ علماء جو کرمکرو سمجھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ عزائی امام میں پہننے سے اس کی کراہیت ختم ہو جاتی اچھا اب اگر ہم دیکھیں ابھی آپ نے کتنی روایت اس کی جواز کی سنی جائز ہونے کی اور کتنی روایت آپ نے اس کی مذہمت کی بھی سنی اب یہ جو روایت جائز ہونا اور اس کی مذہمت ہونا ایک میں اور امام کا خود طریقہ کار بھی خاندان بنو عاشم کا طریقہ کار اور امی سلمہ کا اسمہ بنت امیس کا چوتھے امام کا دوسرے امام کا اور دیگر آئمہ کا اس لحاظ سے جو آپ نے سنا تو اگر ان روایات کو دونوں کو ہم چیک کریں تو جو جائز ہونے والی جو روایت ہیں وہ سنت کے ادوار سے بھی محتور ہیں اور مذہمت والی جو ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں تو اس لحاظ سے اس علماء علماء فرماتے بھاری رہے گا اور باقاعدہ اس علمان سے باقاعدہ دیکھیں کچھ علماء نے پوری پوری کتابیں بھی لکھی ارشاد و لباد الہ استحباب لبس السواد اللہ سید شہدہ وال آئمت الامجاد کے نام سے کتنے مشکل مشکل نام بھی ان کتابوں کے اور جناب سیاہ پوشی درس ہوگئے آئم 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 نور کے نام سے ابو الحسان منظر کی کتاب ہے اور اس کے علاوہ شہر جب و تبریزی نے باقاعدہ پوری کتاب اس کی مشروعیت کے اوپر یعنی اتنا اہم مسئلہ ہے ایک سیاہ لباس کی مشروعیت کا علماء نے پوری پوری کتاب اس کے اوپر لکھی تو جو ابھی کہا کہ بعض نے مکرو کہا ہے اور بعض نے فقط نماز میں مکرو کہا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اگر ازائی امام میں پہنا ہو تو نماز میں بھی مکرو نہیں رہتا جیسے کہ شیخ جب تبریزی وغیرہ نے اور باقاعدہ انہوں نے سلسلے میں ایک فتوہ بھی ان کا مشہور نہیں کہتے بلکہ اس کے معنی کہ سواب میں کمی ہو مثلا اگر آپ نماز میں سو نمبر لینا چاہتی ہیں اور نماز میں آپ نے سیاہ لباس پہنا ہوئے تو آپ اسی نمبر ملیں گے دس نمبر کٹ جائیں گے تو اس لحاظ سے صرف اس کے معنی مکرو سواب میں قلت سواب اللہ سیستانی کا سنا کہ وہ تو اس کو مکرو بھی نہیں سمجھتے اچھا یہاں پر کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ مولوی نہیں بلکہ نہیں یہ ارشادی یہ چھوڑی یہ مشکل بات ہو جائے کیلئے وقت نہیں رہا اچھا اب یہ اور پتا دی یہ جو ہمارے دشمنان ہیں ان کی پوسٹ ہے اس میں انہوں نے انہوں نے لکھی ہے کہ رسول اللہ نے مکرو قرار دیا ہے سیاہ لباس کا پہنا سوائے تین موقعوں کے جس میں امام ابا موز وغیرہ کا دذکرہ تو اس کا مطلب مکرو ہے لیکن سوائے ان تین لباس کے تو یہ جو پورا لباس پہنتے ہیں اس لحاؤ سے پیغمبر اسلام کی مخالفت کرتے تو روایت استثنہ جو آئی ہیں کہا جاتی ہے یہ بھی ہمارے علماء کے نزدیک مطور روایت نہیں ضعیف اور مرسل روایت ہیں روایت استثنہ بھی تو اس لحاظ سے ہم پر انہوں نے ظاہر ہے ہماری چیزوں کو پڑھانی ہیں بس ایک کہیں روایت پڑی ہمارے روایت پڑھ کے تو اس طرح سے حکم نہیں لگائی جاتا خود ان کی بھی حسنات جو ہیں وہ ضعیف ہیں اچھا اب عورت کی چادر کے حوالے سے بھی سی آرن کی چادر وہ اگر خواتین جو پہنتی ہیں وہ بھی مکرو نہیں ہیں اچھا ایک چیز اور آپ کے سامنے پیش کر دی جائے وہ میں جدی دی جاؤں گا البتہ دو چیز ایسی ہیں لباس کے طور پر ایسی کہ جو کہ سیاہ لباس میں ہوں تو مکرو ان میں ایک ہے لباس احرام لباس احرام کا عورت پہنے یا مرد پہنے سفید ہونا مستحب اگر کوئی سیاہ رنگ کا لباس مثلا کوئی سیاہ رنگ کروالے والے بن ایک اس طرح کا ایک میں نے شخص پہنے کہیں شخص کو دیکھا تھا اس طرح پتہ نہیں اس کو کس نے بتایا تھا بہرحال مکرو سیاہ لباس احرام اور دوسرا جو ہے وہ ہے کفن کا سفید ہونا مستحب یا بہتر ہے تو سیاہ رنگ کے لباس میں یہ دو چیزیں آتی ہیں احرام بھی مکرو ہے اور خود کفن کو بھی سر علماء نے سیاہ رنگ کا نہیں ہونا چاہیے مکرو کربی دے تو احرام صحیح ہے اور اس کا کفن بھی ٹھیک ہے لیکن یہ کہ سواب میں کمی واقع ہوتی اس کے لحاظ سے معتبر روایتیں ہوں گی لیکن جو عموم لباس پہنا جاتا ہے اس کے اندر اس کی قرائیت نہیں اور اگر آزائے امام میں پہنا ہو تو اس کا سواب اور استعباب جو ایک جو ہو گما جاتا ہے اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو غلاف کعبہ غلاف کعبہ بھی بہت سی روایت میں خود پیغمبر اسلام کے دور سے غلاف کعبہ کا جو وہ رنگ سیاہ تھا البتہ غلاف کعبہ ہمیشہ سے کپڑے کا نہیں تھا حضرت اسماعیل کی زوجہ نے سب سے پہلے دو دیواروں کے اوپر درخت کی چھال سے اس کا غلاف تیار کیا تھا اور اس کے بعد درخت کی چھال اٹھ گئی جی اور کپڑا اس کے جگہ پر آ گیا تھا تو بہرحال پیغمبر اسلام کے اپنے دوار کے اندر بھی سیاہ رنگ کا کپڑا اس کے اوپر اس کی مشروعیت رہی اگر پیغمبر کوئی منع ہوتا تو جہنمیوں کا یا فیرانوں کا اس طرح سے کوئی لباس ہوتا تو پیغمبر کم سے کم اس کی نشانی خانہ کعبہ کے اوپر نہ کرواتے اچھا اب آجائیے وہ چیز کہ ہر سال اچھا یہ پہلو کچھ ہمارے افراد کی طرف سے آتا ہے کہ ہر سال یہ نئے جوڑے بنوانے کی اس کے ایام اعظام کیا اس کی کافی مضمت وغیر آتی اچھا کچھ تو چیزیں ایسی ہیں اور کہا جاتا کہ اسراف بھی ہے اچھا کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ عام طور پر اعتراض ہوتا ہے مثلا یہ بہت برینڈڈ تسم کے آج کل بتائیے ازائی امام میں اتنا برینڈ برا نہیں کیا ضرور ہے کچھ ایسے خواتین نے ایسے فیشن والے کالے رنگ کے کپڑے بنوانے شروع کر دی ہیں اور مرد حضرات بھی اس طرح سے کڑھائیوں والے جو پہننے لگے ہیں خواتین انداز کے پرنٹ والے پھول بنے ہوئے یا اس طرح جس میں عام لباس کی شرائط بھی پوری نہیں ہو رہی سیاہ لباس کے ساتھ چست پہنے جا رہے ہیں جسمانی خد و خال نمائع کرنے والی چیزیں پہنی جا رہی ہیں اس طرح کی اگر ہے تو قابل مضموم ہے حرام تو خیر اس لحاظ سے نہیں کہیں لیکن بلکہ تو معیوب بھی ہے لیکن کہیں یہ رائج نہ ہو جائے یعنی اس کو بہترحال آپ سادہ طریقے سے اس کو رکھنا اور اس کے اندر خاص طور پر اس اس طرح کی غیر الہی نیتیں بھی اس کے اندر نہ آجائیں مثلا اس کو پہن کے ہم بڑے خوبصورت لگیں گے اور گورے لگیں گے خود خواستہ ہی خواتین کے لحاظ سے جو نیتیں اس کے اندر آجاتی ہیں تو یہ غیر الہی نیتیں آجائیں جس سے غم حضور کے منافی نہ ہو جائے یعنی آپ اپنی نیتوں کی اصلاح کے لئے باقید آپ اپنی نیتوں کو اچھا بھی رکھیں بعض وقت یہ بھی چیز ہوتی نا کہ نیتوں کو ٹھیک بھی رکھنا ہوتا تو اس کی تو آپ کو احتیاط کرنا اچھا اب یہ جو آتا ہے کہ ہر سال نئے سلوانے کیا ضرورت تو دیکھیں بہرحال مرد حضرات کو تو شاید اتنی ضرورت نہیں پیش آتی لیکن کیا ہے کہ مثلا بچوں میں بچے چھوٹے ہیں بڑے ہو رہے ہیں ہر سال ان کا سائز تبدیل ہو رہا سلوانے کی ضرورت پیش آتی ہے خواتین ہیں مردوں کی نظمت خواتین پانچ سے دس گونہ زیادہ مجلس سے اٹینٹ کرتی مرد تو مشکل سے ایک دن میں ایک مجلس کوئی اٹینٹ کر لی وہ بھی ضروری نہیں لیکن خواتین کا استعمال وہ بہت زیادہ ہے تو اس میں ان کی کپڑے خراب بھی ہوتے ہیں اور پھٹ بھی سکتے ہیں اور بہت ساری اور چیزیں تو ان کو اس لحاظ سے اس کی زیادہ ضرورت پیش آتی تو اگر وہ سلوا بھی لیں تو کوئی اس کے اندر ایسا حرج نہیں ہے اگر کوئی خدا نہ خاصتہ غیر الہی ان کی نیت نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے غام امام حسین کے لیے کسی بھی تنہ کی چیزیں ہوں تو اس میں کوئی حرج واقع نہیں ہر سال کے اعتبار سے آپ دیکھیں اگرچہ خان کعبہ کا غلاف ایک سال کے اندر کوئی اتنا بوسیدر خراب نہیں ہوتا لیکن ہر سال اس کو تبدیل کیا جاتا ہے کوئی ایسی مومانیت والی بات نہیں ہے جو ایک دفعہ پہن لیں مثال اللہ اللہ جو اب نے آیت اللہ سیستانی کی عبا دیکھی تھی چالیس سال سے وہ عبا ہے چالیس سال سے تو وہ ان کا ایک مقام ہے جو اور عمل کرنے کی باتیں سوائے کپڑوں کے علاوہ اور چیزوں میں آپ ان کی صیحت کے اوپر بیرحال عمل کریں اور لوگوں کو اس لحاظ سے مجبور رہا کریں کہ ہر وقت ان کے اوپر اعتراض ہر وقت ان کے اوپر تنز ہر وقت یہ کپڑے کیوں بنا لیے یہ کیا یعنی ایک اور بھی چیز ہے لوگوں کی نیتوں پر حکم لگانے کا مسئلہ ہر وقت لوگوں سے سوہ ظلم رکھنا مومینین کے بات تحمت لگانا سے یہ ریاقاری کے طور پر سے یعنی آپ کو کسی دل کا حق کیا پتا ہے کہ اس پر حکم لگا رہے ہیں اللہ میاں لگ گئے ہیں آپ کون ہیں کہ آپ دل کے لوگوں کے حالات پتہ چل جاتے ہیں یہ اصلاً بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں مالی کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں فلا اصلاً یہ وہ لوگ ہوتے الزام لگانے والے کہ ان کو بھی موقع نہیں ملا ہے موقع ملے تو یہ سب سے پہلے ان کی چھپی ہوئی نیت ہوتی جو اس الزام کے اندر ظاہر کرتے تو اگر تمہیں موقع نہیں ملا یہ تم لوگوں کے نیتوں پر الزام لگا رہے تمہاری اپنی چھپی ہوئی نیت ہے جو تم ظاہر کرتے دوسرے کے اوپر اس طرح سے کسی کے دل کے میں اکثر ان چیزوں پر دیفینڈ کرتا ہوں لوگوں کے نیتوں کے ادبار سے کہ آپ حکم نہیں لگا سکتے عمومی حکم کے طور پر غیر الہی نیتیں نہ رکھیں اور ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خاصتہ چیز آجیں لیکن لوگ یہ فلا ایسا ہی کر رہا ہے اس کی نیت یہی ہے یہ والی غلط بات ہے یہ کسی سے حکم بھی اس طرح کو نہیں لگانا چاہیئے حرام اور گناہ میں بھی جاتا ہے تو ہر سال کے ادبار سے اگر کسی کی نیت ہے وہ مثلا ایک سال کے بعد وہ کپڑے کو سمجھتے ہیں کہ گز گیا ہے اس خابل نہیں رہا ہے اور بنوار رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں بنانے دیں ان کو غمیں امام میں بنوار سیاہ کے ساتھ ساتھ مونو گرم بھی سیاہ ہو یہ کچھ چینلز کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے تو یہ سیاہ رہن کے غم و حضن کی اس لحاظ سے ایک علامت ہے اچھا اب لوگ کہتے ہیں بھئی تو اسراف ہو رہا ہے ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ پورے سال لوگوں کو اسراف نہیں آتا اور جہاں آئیہ میں عزا شروع ہوتے ہیں ہر چیز میں اسراف نظر آنے لگتا کپڑوں کے اندر اسراف ان کو جو نظر آ رہا ہے اب دیکھا جائے تو یہ کتنی خواتین ہیں آئیہ میں حضن و غم ہے نا یہ ترکی کی خواتین ساری کی ساری کئی ہزار ہیں سب نے لباس سیاہ پہنا ہوا تو سب نے ہزار خواتین لباس سیاہ سلوائے ہوں گے جن کو فخریہ طور پر بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں سب لوگ سیاہ لباس سیلتے ہیں تو انہوں نے پہنے ہوئے تو اگر آپ ہر وقت سلوانے کو پر یہ اعتراض لوگوں کی کرتے رہیں تو کس طرح سے یہ معاملہ ہوگا تو لوگ ایام خزن و غم کے اظہار کے طور پر سیاہ لباس کو اس لحاظ سے پہنے جائے لوگوں کی اسراف اسراف کے نارے حتی جناب علی بڑا علم بنا کے زیادہ کپڑا ضائع کرنی کیا ضرورت ہے جناب علی یہ جو بہتر تابوت بنانے کی ضرورت فلسفے ہیں ان کا ایک ویجوال امپیکٹ ہے لوگوں کے دماغوں میں کتنے افراد وہاں پر شہید ہوئے ایک مظلومیت کا احساس ہے یہ اسراف نہیں لوگ کہتے ہیں کہ اتنے کپڑے تابوتوں پر چڑھائے ہوئے تو غریبوں کو پورا سال بھی پڑھا ہو ہے نا آپ کے پاس یہ بجائے وہ پڑوس کی بیوہ پیسے کیوں نہیں لگا دیتے حالکہ وہ افراد جو ہر سال زیارت پہ جاتے ہیں وہ ہی اس بیوہ کا بھی خیال کر رہے ہوتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے بلکہ ایسے افراد جن کو آپ روک رہنگے زیارت پر بیوہ دیں گے یہ دونوں اسراف ہے غریبوں کو دے دینا چاہیے تو خالی یہ ہی نہیں بلکہ اب تو یہ نعرے بھی لگنے لگیں اس میں ہماری انشاءاللہ کبھی گفتگو آئے گی کہ جناب آئیمہ کے روزوں کے اوپر جو اتنا سونا لگا ہوا یہ بڑا اسراف ہے یہ کھڑوا کے ماذا اللہ یہ غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے یہ امام حسین کے روزے کے اوپر جتنا سونا کیوں لگا ہوا ہے تو اس کی بھی الگ جوابات ہیں باقاعدہ لیکن یہ کہ یہ والی چیزیں اور یہ اس طرح کے نارے جو ہے وہ لگنے لگے ہیں تو ان افراد کو بے بسیرتوں کی باتوں کو بلکل توجہ نہیں دینی چاہیے یہ جو اسراف 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 ان کو اپنے عللے تلللے کم کرنے چاہیے ان کو چاہیے کہ اپنے گاڑیاں بیچیں اپنے گھر کرتے نشان زد ہو گئے اب آپ سفیر غم حسین بن گئے اب آپ کو تعظیم شاعر کی پابندی اس لحاظ سے آپ لازم ہو گئی اب ہمارے عامال اور افعال کسی ایک عام شخص کی طرح سے نہیں ہوں گی بلکہ ہمیں ایک سفیر کے طور پر ہمیں دیکھا جائے جس طریقہ سے کوئی عام شخص جس وقت یہ ڈاکٹری کوٹ پہن لیتا ہے اب ڈاکٹر والے فرائز اور ڈاکٹر والی اخلاقیات یہ سب چیز اس کے اندر آنی چاہیے اسی طریقہ سے اب کوئی اگر ازادار امام مظلوم سیاہ رنگ لباس اس نے مجال اس کے اندر پہنا ہوا ہے اب اس کے آمال افعال اور کردار اس میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے ریفلیکشن آنی چاہیے کہ یہ سفیر غم امام مظلوم اب اس سے کوئی بے ایجابی سرزد نہیں ہونی چاہیے اب اس سے کوئی توہین مجلس و ماتم کا کوئی فیل سرزد نہیں ہونی چاہیے یہ بد کلامی کرتا ہو نظر نہیں آنا چاہیے کیونکہ دیکھیں یہ جو شاعر ہیں لباس ازاداری یہ شیعوں کی تہذیب اور ثقافت وغیرہ کا ایک حصہ ہے شعار کربلا ہے شعار آشور ہے اور اسی کے اندر وہ چیز بھی آجاتی ہے جسے ہم کہہتے ہیں سیعہ امامہ امامہ کو آپ دیکھتی ہیں سیعہ امامہ سادات وغیرہ پہنتے ہیں اور غیر سادات سفید امامہ پہنتے ہیں بغیر امامہ پہنانے کی تقریبات وہاں پر اس لحاظ سے منقض ہوتی اچھا اب ایک چیز اور بھی سیاہ لباس کے ساتھ ایک سب چیز بھی ہے جو کہ سیاہ امامہ دیکھ سادات سے مخصوص اگر لیکن کوئی غیر سادات اگر سیاہ امامہ پہن لے تو یہ اس لحاظ سے علمہ نے ممنوع کیا ہے کیونکہ لوگ اس کو سیید سمجھیں گے بلکہ آیت اللہ حافظ بشیر نجف کہتے ہیں کہ ایک لحاظ سے عرب وغیرہ تو اس کو گالی بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سید ظاہر کرے اس کا مطلب ہے اپنے باپ کی نظبت کسی دوسرے شخص کو دے رہا تو یہ تو آپ کے لئے مذہمت والی بات ہے یہ آپ جالی سید جتنے افراد بنے ہوئے یہ تو تمہارے لئے گالی بن رہی ہے تم یہ کیا کر رہ لہٰذا اپنی اس کے اندر رہنا چاہیے آدمی کو اور گرین شال جو ہے سب زرن کی شال جو پہنی جاتی ہے وہ بھی سادات کا نشان عربوں کے اندر سمجھا جاتا ہے سادات کا نشان اور جس طریقہ سے سیاہ امامہ ہے اسی طریقہ سے گرین شال بھی ہے لیکن مسئلہ یہ وہاں پر تو یہ واقعتا صرف سادات پہنتے لیکن آپ جتنے فریکوئنٹ وہاں پر لوگ جانے لگیں غیر سادات بھی سب زرن کی چادریں پہن پھرنے لگیں تو یہاں پر تو نہیں لیکن ایران اراق مخصوص سادات جو گرین شال کو سمجھ جاتا تو وہاں پر کیونکہ اتنے عام جیز ہو گئی ہے حتی جو عالم ہیں وہ سیاہ امامہ پہنتے ہیں لیکن جو عام افراد ہیں وہ پھر سیاہ رنگ کی سب زرنگ کی ٹوپی پہنتے سادات کیونکہ امامہ پہنیں گے تو ظاہر ہے وہ ایک عالم کا کٹیگری میں چلے گئر عالم تو اس سے انسان کو چاہیے کہ بہرحال ایسے مبارد کیونکہ یہاں پر پاکستان وغیرہ میں یہ مسئلہ ہے کہ دونوں لوگ پہننے لگے تو شاید یہاں پر اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو پہن نا لیکن ان علاقوں کے اندھا تو آپ کو سید ہی سمجھا جائے گا تو لہٰذا غیر سید اس کو ان جگہ کے اوپر نہ بہن اچھا جو سیاہ امامہ باقاعدہ ویسے تو اس کی باقاعدہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سعید آیت اللہ سیستانی ہیں جب چھوٹے تھے آیت اللہ کوئی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سیاہ امامہ دونوں کیونکہ سادات میں سید اچھا اب سیاہ امامہ سادات کی علامہ تھے تو علماء نے کہا ہے کہ بہرحال غیر سادات اس کو نہ پہنے اور آیت اللہ بہجت نے باقاعدہ جو ایک کتاب ہے جس میں ان کا ہے رحمت واسیہ کے نام سے آیت اللہ بہجت نے باقاعدہ ایک علم سید غریب بھی تھے ایک شخص ان کو سہم سادات لاکر دیتا تھا لیکن مشکوک تھا کہ پتہ نہیں سید عبدالغفار مازندرانی سید بھی ہے یا نہیں اچھا اب ان کو پتہ چل گیا کہ آدمی مجھے مشکوک سید سمجھتا ہے اور یہ مجھے دیکھا جاتا ہے اچھا آپ کو بھی کسی پر اگر شک ہو کہ پتہ نہیں سید ہے یا سید نہیں ہے تو اس کو نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ آپ کو یقین نہ تو بہرحال ان کیوں پر تو گویا آسمان گر پڑا ایک عالم جو خوددار ہو اور اس کو سوچے کہ کوئی دوسرا مجھے مشکوک سید سمجھ رہا ہے انہوں نے جلدی رکھتے سفر باندھا اور یہ کربلا آگئے اور کربلا میں آکر امام حسین کی قبر کے پاس آکر کہ مولا میری تین حاجات ایک تو حاجت ان کی گھر کے لحاظ سے تھی کہ ان کا کوئی گھر نہیں تھا بہت زیادہ غربت تھی کہ گھر کی اور دوسرا یہ کہ میرا گھر پہ آئے اچھا اب گھر پہ آکر یہ سوئے اور سونے جب سوئے تو خواب میں امام حسین علیہ السلام اللہ کہا کہ گھر کی حاجت تو رہنے دو یا آخرت میں اس کا گھر ملے گا آخرت میں تمہارا گھر بہت سے لوگ ہیں مالی وسائل کے لحاظ سے پریشان ہوتے ہیں مسئلہ نہیں ہوتا تو انشاءاللہ چند روزات دنیا بھی زندگی گزری جائے گی اور وہاں پر ساری محرومیوں کا اضالہ ہو جائے گی کہا کہ اس کو تو تم رہنے دو دوسری ہے کہ تم واقعی سید ہو اور یہ لو میں سیاہ امامہ تمہارے سر پر رکھتا ہوں باقاعدہ آیت اللہ سید سید مازندرانی جو تھے ان کے سر پر سیاہ امامہ امامہ حسین نے خود رکھا اچھا اس کے بعد تیسری حاجت انہوں نے بتائی نہیں تھی جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ اپنی بیٹی کے خواب میں آئے اور ان کو آ کر بتایا کہ تیسری حاجت یہ تھی میری جو کہ امام حسین نے اس کو بھی ایکسپٹ کر لیا تھا وہی میری یہ تھی کہ مجھے موت سے بہت درد لگتا تو میں نے یہ دعا کی تھی کہ اس انداز سے میری موت آیا کہ مجھے اس کی سختی کا معمولی سا بھی پتا نہ چلی تو آیت اللہ سید سید مازندرانی جس وقت ان کے انتقال والی شب آئی تھی تو انہوں نے اس سے پہلے ایک خوش الہان قاری کو اپنے پاس بلائے تھا اور کہا کہ میں کچھ قرآن سننا چاہتا ہوں اس نے قرآن کی قرآن کرنی شروع کی اور اس کو سنتے سنتے سو گئے اور سونے کے دورمیان ہی انتقال ہوگی اپنی بیٹی سے خواب میں اگر کہا کہ تلاوت قرآن سننے کے دوران اتنی سہولت اور آسانی سے میری روح نکالی گئی کہ مجھے پتا تک نہ چلا کہ میں واقعی مر بھی جاؤ یا نہیں تو بہرحال اس لحاظ سے ایک علامت تو ہے کیونکہ آپ نے خود اس واقعے کے اندر بھی عیداللہ بہجت نے بیان کیا کہ امام چیزیں خرافات کے طور پر بھی چیزیں آگئیں مثلا آپ آج کل دیکھتی گاڑی ہوں کے پیچھے ایک بچے کا چھوٹا سا جوتا کالے رنگ کا ہوتا ہے کوئی اور نظر اتارنے کے لیے لٹکا ہوا ہوتا ہے اب یہ بہت سی چیز خرافات ہیں کوئی دوری ٹائپ کی چیز پیچھے سائلنسر میں لٹکی ہوئی ہوتی کہا جاتا ہے کہ کوئی بہت پہنی چیز ہے اس کو نظر بد سے بچانا ہے تو ظاہر ہے ہر آدمی بھی یہ سوچتا ہے کہ میں بہت پہنی ہوں جوٹا استثم کا لٹکا لیا جائے تو اس طرح کی چیزیں خرافات وغیرہ کے اندر آتی اچھا اب اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کالے جوتے کا مسئلہ کالا جوتا پہننا جو مقروح ہے یا نہیں ہے اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں دوسرا بہت اہم ایک لیکچر آپ کا اور ہونے والا ہے مولانا مہترون تشریف لاچو کو نہیں جلد یہ مقروح نہیں ہے اچھا کچھ چیزیں البتہ ایسی ہیں یہاں پر تو آپ پتہ ہے کہ چاہے چوری کا جوتا پہنو لیکن کالا نہ پہنو یہ عام طور پر مشہور ہے اور اس میں کچھ روایات میں بہرحال یہ بھی آیا ہے کہ نگاہ کمزور ہوتی ہے جسمانی طاقت مردوں کی لیاس سے کم ہو جاتی ہے تو یہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں لیکن بہن یہ مقروح ہونے کے لیے روایات آیت الاسستانی کے فتوے میں تنی ثابت نہیں اس کے بجائے کچھ جوتے ایسے ہیں جن کا تذکرہ جو آیا ہے کہ جو ریکمینڈڈ ہے عام طور پر وہ سفید رنگ کا جوتا ہے اور اس کے علاوہ زرد رنگ کا جوتا ہے اس کی ذرا کچھ ریکمینڈیشن آئیں کہ اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے کچھ دیگر فوائد بھی بتائے گئے ہیں بہرحال کچھ امکانات تو ہوتے ہیں ان چیزوں کے کچھ فائدہ اور نقصانات کے ادبار سے ادبار کرنا چاہے تو مرضی ہے لیکن شرع ادبار سے اس کے اندر کرایت نہیں ہے اور اس کی مضمت جو روایت ہیں یہ بھی اکثر علماء کے فترے میں زہیف اور مرسل آدیس ہیں جس کی وجہ سے مکروح ہونے کا فتوہ نہیں دیا جا سکتا کچھ اور علماء جو کہ اس کے قائل ہیں وہ اتنا زیادہ ظلم ڈھائے گیا خاندان اہلی بیت پہ تو مکمل لباس سیاہ پہن کر ہم اس ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں جو چھوٹے موٹے جو ظلم ہوتے اس میں کالے رنگ کسی دوری لوگ بانھ کے احتجاج کرتے ہیں لیکن ہم پورا لباس سیاہ پہن کر احتجاج سے اس لباس کو پہنا کرتے تھے اس کی مشروعیت پوری ثابت ہے اور قول اور فیل تقریر معصوم سے اس کی مشروعیت ثابت ہوتی علماء کے سلسلے میں فتح بھی ہیں علماء اہل سنت بھی اس کی جواز کے پتوے دینے لگے ہیں آج مقہ نہیں ہے ورنہ آپ کو کچھ چیز اور بھی سنواتا میں تو بہرحال اس لحاظ سے خان کعبہ کو بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بھی سیہہ رنگ کے لباس میں ہے اور کسی شاعر نے بڑا اچھا کھیر بھی کہا ہے کہ اچھی لگتی ہے سیہہ پوش کعبہ ہم کو یا تو ججتی ہے پوش آکھ آزاد داروں بھر تو خان کعبہ کے اوپر یہ رنگ زیادہ اچھا لگتا ہے آزاد داروں کے اوپر یہ رنگ زیادہ اچھا لگتا ہے تو بہرحال یہ کہ آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر کتنی کام موجود تھے کتنی روایات آپ نے سلسلے میں سننی اس کی مشروعیت پر سلسلے کا اپنی تقریروں میں آپ کوشش کریں کہ اس کا ازالہ لوگوں کے دماغوں سے کریں ان کے پاس کچھ دلائل آجائیں تاکہ معاشرے میں جب کچھ سوال اور جواب ہو تو شیعت کا دفاع کر سکتے تو یہاں پر گفتگو روکتے انشاءاللہ اگلے دعوار پھر دور درس کے سلسلے آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ وَصَلَّللَّهُ وَلَمُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ الطَّيِّرِينَ الطَّائِرِ